مسکراتی صبح دیز میں وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں بہت ساری باتیں آپ کی ہیلت کی باتیں تو آج میرا جو میسیج ہے جب میں جب روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نا تو آپ سے چھوٹا سکت میسیج شیئر کرتی ہوں اور آج کا میسیج یہ ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں بہت چیزیں نعمتیں نوازتا ہے تو ہمیں اس کا شکر عدا کرنا چاہیے اور اگر وہ کچھ نہیں دیتا تو ڈیسارڈ نہیں ہونا چاہیے اور اپنی سٹرگل جاری رکھنی چاہیے دیکھیں ہم لوگ پتہ ہے بیمار کب ہوتے ہیں ہم پریشان کب ہوتے ہیں جب اپنے اوپر وہ پریشانی ہاوی کر لیتے ہیں ہماری پریشانی بہت چھوٹی ہے ہمارے اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے جب ہم اپنی پریشانی کو اس ذات سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں نا فیل نہیں کرتے لیکن سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ کبھی خط نہیں ہوگی پریشانی تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اللہ پاک پر یقین نہیں ہیں تو جب آپ اپنے اللہ کی ذات سے دور ہونا شروع کرتے ہیں نا تو پریشانیوں میں بیماریوں میں مبتلا ہونے لگتے ہیں تو آپ یقین رکھیں خدا نے یہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اس نے بیماری دیا اس کا حل بھی دیا ہے تو آپ اس چیز پر یقین رکھیں گے کہ اس کا سلوشن ہے تھوڑی تکلیف ہے لیکن وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک کر لیتی جب یہ چھٹ چھٹی باتیں آپ خود سے سالف کرنے لگیں گے نا تو آپ کو پریشانی کبھی بھی نہیں ہوگی بس یہ چھوٹا سا میسیج ہے اور بات کریں گے اور یہ بات صحیح ہے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو اتنا حاوی مت کر لیا کریں اور بیماری میں مبتلا ہو جائیں سمٹم ایسی کالرز آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں یہ نہیں تھا پھر بھی ہم نے یہ کروایا وہ کروایا اور ہمیں یہ پرابلمز ہیں تو وہ اپنے اوپر سٹریس فول ہو کے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ اتنے سٹریس فول نہ ہوگا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ سالف بھی ہو جاتی ہے صرف تھوڑا سا کول رہیں تھوڑا سا سٹریس سے ہٹ جائیں اور نارمل اپنا بیہیو رکھیں جب آپ زیادہ آہاش ہوں گے گصہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ آپ کے آرگنز جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گے اور آپ کے جب آزار ڈسٹرپ ہوتے ہیں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ایسا ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی آزار آپ کا تظہر ہوگا وہ ہیٹ کرے گا آپ کو شگر بھی ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا آپ کو سکن پروبلم بھی ہو سکتی ہے اور سکن کی بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایوری وینس جیمائی ساتھ موجود ہوتے ہیں خوریرم مشیر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات جو پروگرام کا سٹارٹ کیا کہ ہم لوگ جو پریشانی ہوتی ہیں ہم لوگ بہت تاری کر لیتے ہیں ڈیفنیٹلی وہ بہت بڑی ہوتی ہیں مگر آپ تھوڑا کانفرنٹ ہوں اللہ پہ آپ اعتبار کریں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب آپ بہت تینچنز لیتے ہیں ایک سے دو جمعاتیں ہارش ہو جاتے ہیں کول نہیں رہتے ایک تو پلپیٹیشن آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز بے ترتیب ہو جاتی اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے سیکن یہ کہ آپ کو بلڈ پریشر شگر جو بہت ساری خوابتین حضرات کہتے ہیں کہ جی میرے بال جھڑ رہے ہیں وقت سے پہلے سفید ہو گئے سکن لٹک گئی یہ ساری وجوہات یہی ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا ٹینشن لے کے سوچتے رہتے ہیں پھر آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کرائیں جو بھی غزاک آئیں مگر آپ خوش نہیں ہیں اتمنان نہیں ہے تو پھر آپ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں بہت اچھی بات کہی اور ایک ڈیلی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم نے بہت خورمشیر صاحب کے ساتھ سکن کی پروبلمز ڈسکس کی لیکن آج ہم نے کہا کہ خورمشیر صاحب آپ تو اپنا کچھ جانتے ہیں تو کچھ اور بھی ڈسکس ہو جائے اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج بات کریں گے ہیئرز کے اوپر نیلز کے اوپر آپ کے جو ناخون ہے وہ بہت امپورٹن ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلشم ڈیفیشنسی سے آپ کے نیلز کیسے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی یلوش ہوتے ہیں یلو یلو سے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی براؤن ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی بربورے ہو جاتے ہیں ایک ڈیزیز کہلاتی ہے آپ اس کی لاپروائی نہ کریں وہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کے سکن کے اندر فنگس بھی لگ سکتا ہے تو آج خورم صاحب بتائیں گی کہ ہیئرز میں جو ہے میں چاہوں گی ہیئر کی بات کریں بلکل صحیح آج بالوں کی بات کرتے ہیں آج ہمارے ناظرین پلیز آپ ہمیں ضرور کال کیجئے گا اور آپ کی پروبلم سے جو ہیں وہ سولف کرنے کے لیے ہمارے تشریف لاتے ہیں ہمارے گیسٹ اور بہت اچھا انداز ہے ان کا آپ سے ڈسکس کرنے کا آپ کی سولوشن کرنے کا بہت سوفٹ اور کورنر انسان ہے جو میں دیکھتی ہوں ان کا جو ہی سٹائل ہے بہت ہمدردانہ ہے آپ کا ہمدردانہ محبت سے کرتے ہیں بلکل کوشش کریں گے اچھا یہ جو لوگوں کا ابھی سیزن چینج ہوگا اور جیسے ہی ویدر چینج ہوگا موسم تھنڈا ہوتا ہے ہمارے بالوں میں ڈینڈرف آنا شروع ہے بلکل صحیح کر رہی ہیں پہلے تداری سیزن کریں گے یہ دیکھئے پہلا آگیا ڈینڈرف یہ خوشکی سکری بہت زیادہ آپ کے بالوں میں آنا شروع ہوجاتی ہے اس کو فوکس کریں گے یہ دیکھئے یہ آپ کے بالوں میں ابتدا ہوئی سردی کے ساتھ ہی ڈینڈرف کی اچھا ڈینڈرف کے ساتھ ہی اگر آپ اس کی کیر نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا آپ کے بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں اور جب بہت شدید آپ کی ڈینڈرف آتی ہے اگر آپ اس کو ہٹائیں تو یہ دیکھیں یہ اوپر کی لیئر یہ اور نیچے جو ہے پورا آپ کے سر اگر آپ گنجا کر کے دیکھیں یہ دیکھیں نیچے کر کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے پوری خوشکی اور دانے لوگ کو شدید درد ہوتا ہے بخار آتا ہے اس کی وجہ سے اور آپ یہ کیر نہیں کرتے ہیں تو یہی خوشکی جھڑ جھڑ کے آپ کے چیسٹ پہ آپ کے چہرے پہ آتی ہے یہ دیکھیں یہ شدید فارمز دکھا رہے ہیں ہم لوگ نا جو لوگ کیر نہیں کرتے ہیں اپنا چیز دیکھیں کہ یہ آپ کی یہ دیکھیں دین ریف آپ کے آگئی پورے چہرے پہ اور یہ آپ کی بوڈی پہ جائے گی سر سے آئی چہرے پہ آئی اچھا اسی طرح آپ نے خیال نہیں کیا گرمیاں ہوں سردیاں ہوں خوشکی ہوتی ہے بہت سارے لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتے ہیں صفائی تھوڑا رکھتے بھی ہیں مگر غزہ اچھی نہیں ہوتی تو آپ کے سر میں پڑ جاتی ہیں جویں آپ ایک لیئر ایک چھلکا سا بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں میں کنگا کرتا ہوں کنگا کرتی ہوں تو میرے بہت سارے خوشکی جھڑی یہ دیکھیں یہ نیچے والے سکیاب دانا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری علامات خوشکی سے شروع ہوتی ہیں چھوٹی سی چیز ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خوشکی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم خود تیل لگا لیں گے خود کنگا کر لیں گے جبکہ اس کو بقاعدہ دوائی سے علاج ہوتا ہے اگر آپ دوائی سے نہ کریں تو یہ آجا پھر پہ کیا ہوتا ہے آپ کے بال نکلنا بھی تو شروع ہوجائیں گے بلکل یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ کے سائیڈ میں خوشکی بڑھ بڑھ کے پورا نیچے اکثر بہت ساری خواتین آتی ہیں گردن پہ چھوٹا سا داغ بنا ہوئے اور اتنی خارش ہوتی ہے دل چاہتا ہے کوئی کپڑا ہو کوئی چھوٹی ہو کوئی ڈنڈا ہو سو جا کے بلکل کرتی ہیں تو یہ تمام خوشکی ایک بیسک چیز ہے جو آپ کی صفائی بھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ خواتین بہت سارا غزہ میں ان کی متوازن غزہ نہیں ہوتی مال نرشد ہوتی ہیں دودھ نہیں پیتی ہیں دودھ کا ایک تصور اتنا گہرہ بنا ہوا ہے کہ جی میں پی ہوں گی تو میں موٹی ہو جاؤں گی بلکل آپ یہ صحیح ہے کہ اگر آپ دودھ بلائی والا پییں گی بہت زیادہ پییں گی پھر روٹی بھی کھائیں گی تو دیفنیٹلی آپ موٹاپا آئے گا مگر کوشش یہ کریں کہ آپ دودھ پییں بغیر بلائی والا ٹھیک ہے پانی زیادہ پییں صاحب میں فروٹ زیادہ کھائیں روٹی چاول چکنائیاں اور سالن یہ تھوڑا آپ دیفنیٹلی کٹ ڈاؤن کر دیں یا فرنچ فرائز کھا رہے ہیں کالی والی بوٹلز ہوتی ہیں کالی بھی ہوتی ہے گرین بھی ہوتی ہے ییلو بھی ہوتی ہے وائٹ بھی ہوتی ہے ریڈ بھی ہوتی ہے وہ ساری آپ کا وزن کو بہت بڑھاتی ہیں کھل مجھے یاد آئے ایک ڈاکٹر اب میں کیا بات کھوں مجھے ملقات ہوئی کسی سے تو انہوں نے کہا میں نے کہا اتنا ہیوی پوٹ کھیں گے تو کولڈرنگ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے مجھے ہسین ہے تو کہہ رہے ہونا ہے کہ کولڈرنگ کھانا بھی تو حضم کرنا مجھے بڑی ہسی آئی تھی چلیں ناظر کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسی فرینڈز میں بول جاتے ہیں لیتے ہیں اس وقت چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح ویت سبھی کے ساتھ اینڈ کولڈرہ مرشیر کے ساتھ وائلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی اور جی ہم بات کر رہے ہیں ہم ہیرز کی تو میں نے اپنے ہیرز کو یوں یوں کرنا شروع کر دیا اور ہیرز بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے چہرے کو لک دیتے ہیں تو آج اسپیشل ہی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہیرز کے اوپر بات کریں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس وقت ہماری درمیان موجود ہیں ڈاکٹر خوریلہ مشیز ہیس ای ڈرموٹولیجسٹ سکن کی پروپلم بھی بہت اچھی صورت کرتے ہیں اور ہیرز کی بھی اور میں ساتھ ساتھ کہوں گی کہ ان کا نمبر مسٹر عرشد علی ان کا نمبر بھی چلا دیں اور آپ اپنا نمبر اناؤنس بھی کریں میں بلکل بتا رہتا ہوں اور لوگ ہمیں میٹرو سے بہت لوگ کانٹیک کرتے ہیں اگر آپ کانٹیک بھی کرنا چاہئے کلینے کے لیے نمبر آپ لکھ لیں 0-3-2-2-2-5-3-2-4-2 0-3-2-2-2-5-3-2-4-2 0-3-2-2-2-5-3-2-4-2 ٹھیک ہے اچھا سرائیہ آر فروم کریچی سے اسلام علیکم سرائیہ یہ نا میرے بیٹے کے نا جیڑا فرم سے بات کرنے یہ میرے بیٹے کے موں پر اکنی ہے بہت زیادہ جی اچھا جی میڈب اس کے لیے آپ نے کیا کیا کچھ استعمال کی ہے پہلے آپ نے اس کی اکنی کے لیے بہت زیادہ اکنی ہے مورد 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 مور پچھولیان اس نے سارے رائے ہیں درم ان علیلہ سار – پناسہ ملز کو درم ہمی ہیں میں کے ذارہ کھру بتاتا ہم درم انکالیوں سے پیا ہے ڈائی بنی também اپنی آٹی نکالی صرف ڈائی بنی آگکہ ڈائی دیئے dostęp کیونک بنی آخو زندے میں حمدmare کیا ہے؟ ٹین ایجر ہوگا اٹھائیس حالے اچھا سہی پوچھا نیچے والا بھی دکھا دیا اچھا جب آواز کہتے ہیں تو مجھے ہاتھ پہ چلانا شروع کر دیتی ہوں بلکل یہ بڑی پہ بھی آجاتے ہیں مردوں کے بھی بڑے گر کی طرح کہہ رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ تھوڑا ٹین ایجر میں تھوڑا بڑی ایج میں اگر آپ کے اکنی آتی ہے وہ زیادہ پاسوالی ہوتی ہے پین فل ہوتی ہے موٹے دانے ہوتے ہیں اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو کوشش کرنی ہے کہ آپ روزانہ نہائیں گے جب بھی آپ نہائیں گے ٹوائس ادھے دن میں دو دفعہ ضرور نہائیں اور نیوٹرل پی ایج بار نیوٹرل پی ایج بار اسے نہائیں اور صبح شام ایک کے کیاپسول ان کو کھلائیں ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد دس روز تک لنکو مائسن L-I-N-C-O-M-Y-C-I-N ریکارڈ بھی کر لیں لنکو مائسن اور کریم کون سی لگانی ہے جنٹسن G-E-N-T-I-C-Y-N جنٹسن اور ایکنل یہ دونوں ملا کے پورے جسم پہ آپ لگا کے اوپر شرٹ بھی پہن سکتے ہیں بوڈی پہ بھی لگائیں چیرے پہ لگائیں باہر بھی جا سکتے ہیں روزانہ نیوٹرل پی ایج بار سے نہائیں اور لنکو مائسن دو ٹائم آپ ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد ضرورت آئیں بلکل ٹھیک ہو جائیں آپ مجھے نا سیلوی دیں میں نام لکھ رہی ہوں ابھی Huma from Karachi اسلام علیکم Huma اسلام علیکم مجھے دوپسر سے بات کرنی ہے بات کرنی ہے مجھے تھوڑا سا کر دے بریس سریوسس کے بارے میں جی جی سورائیس سورائیسس جو ہے کہاں پر ہے کس کو ہے سر پہ ہے بوڈی پہ ہے کہاں پر ہے آج کی آواز بھی کلیر نہیں ہے میں یہ پوچھا ہوں کہ سورائیسس ان کو کہاں پر ہے سر میں ہے بوڈی پہ ہے جسم پہ ہے جی اوہ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بہت زیادہ ڈسٹورشن ہو رہے ہیں ندیم بھائی ذرا دیکھیں اچھا جی ہمارے درمیانتی کالر ہوا جی جی بالکل ان کا بلکل میں بتاتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا جب تک ناظرین چاہیں تو آپ کیونکہ کچھ جب تک وہ پہ نکل گیا جی بالکل آگیا بہت اچھا ہے بلکل نہیں بڑی آپ کی محبت ہے اور آپ بلکل گائیڈ کرتی ہیں دیکھیں میں دیکھاؤں انہوں نے پوچھا یہ بڑی کومن بیماری ہے اور بڑی شدید تکلیف دیتی ہے اور یہ کہلاتی ہے آپ ایسے پچھر دکھا رہے ہیں میرا دل کا وہ گھبرانے لگتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ بڑا کومن یہ دیکھیں یہ سرائسز ہے پی سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں پی یہ دیکھیں میرے تو دیکھنے کی امت اچھا اس طرح کی یہ کہلاتے ہیں کہ جو سامن یہ گلابی رنگ کی مچھلی کے رنگ کے داغ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سلور چھلکے ہوتے ہیں اور یہ اتنی تکلیف بیماری ہوتی ہے کہ لیٹرلی اگر اس کا علاج نہ کریں آپ تو یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے آپ کی ہڈیوں تک سم ٹائمز چلی جاتی ہے اور آپ کو اتنا تکلیف ہوتی یہ دیکھیں آپ کے ناخون آپ کی ہڈیاں سارے اور خواتین کے لیے اس لیے بہت زیادہ پرابلمائٹک ہوتی ہے کہ جب وہ سابن پانی کا کام کرتی ہیں تو یہ اسے آپ کے اتنی جلن ہوتی ہے بلکل آپ کے ناخون چھلکوں کی طرح گرنا شروع جاتے ہیں ایسے ہوتی ہیں ساری چیزیں بہت زیادہ سپائسی فوڈ نکھائیں گے مرچوں والا بہت زیادہ سٹریس بھی نہیں رہیں گے بہت زیادہ آپ یہ کریں گے کہ کوشش کریں کہ جی سینڈی جو سہرائی علاقے ہوتے ہیں بیچز ان کو ایوائیڈ کریں گے اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ آپ کی جزہ میں دودھ کا چیز کا دہی کا استعمال زیادہ ہوگا جتنا زیادہ تھنڈی چیز ہے ڈیری پروڈکس لیں گے آپ سبزیاں زیادہ لیں گے اور اچھا ہے بیف کم کھائیں گے گوش پائے گوش پائے انڈے یہ چیزیں بلکل کم کھائیں بلکل اچھا اس کے لئے پہلی احتیار تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی اچھی ملٹی وائٹمن جس کے اندر ہارس ٹیل ایکسٹریک یہ بہت اچھا ہر بہ ہے ہارس ٹیل ایکسٹریک جیسے کہ حرما ہے یہ آپ ضرور کھایا کریں اسے آپ کی قوتیں مدافعت بڑے گی اچھا پورے جسم پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ پیٹرولیوم جیلی تو ہر گھر میں ہوگی آپ نے پیٹرولیوم جیلی لی اس کے ساتھ آپ لیں گے بیز ویکس شہد کی مکھیوں کا چھتہ وہ بزار سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ ناریل کا تیل ملا کے پورے جسم پہ لگا کے رکھا کریں اور بالکل اویلی سابون سے نہائے کریں اور ایک چمچہ صبح شام آپ کارڈ لیور آئل جو مچھلی کا تیل ہوتا ہے وہ آپ پیا کریں دودھ میں ڈال کے دہی میں ڈال کے اسے یہ کلیر ہوگا مگر آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں ورنہ پہلی خوش قسمتی سے یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو گود میں لیں کسی کے ساتھ بیٹھیں تو لگتی نہیں ہے مگر اگر آپ کی اندر ہے تو خاندان میں یہ ویراست میں آجاتی ہے سورائیسز سورائیسز بڑی امپورٹنٹ بیمان اچھا اب بھی اب جس طرح آپ نے بریف کیا مجھے بہت ایک بات میں آپ ناظرین سے بھی بات کرنا چاہوں گی ایک تو خوریم صاحب کا نمبر دوبارہ میں اناس کی کریے ہو 0-3-2 آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں 0-3-2 2-5-3 2-4-4-2 ایک تو یہ اور دوسرا یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی جن کو سکن کی پرابلم ہو جیسے خارش ہو یا سکن اتر رہی ہو ان کو اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال لگ جائے ایک تو یہ سپائسی چیزیں بلکل نہیں کھانی چاہیے اور زیادہ حددت والی گوشت اور بڑا گوشت خاص طور پر یہ کہا ہوتا آپ کے بلڈ سرکولیشن کو جتنا وہ چلائے گا آپ کو پوری باڈی سرکولیشن میں آپ خود ہی آپ کو ریش ہوگا جہاں جہاں آپ سکن کے اوپر خارش کریں گے اور وہ کئیوں اور ٹچ کریں گے ہاں پر بھی ہو جائے گے میں در مینے کالر ہے ہیلو اسلام علیکم میسیس آلم ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو آج بہت زیادہ شور ہو رہا ہے لائن میں ہیلو کبھی کبھی ان سے سوال پوچھ لیا کریں اگر ایسا نا تو کوئیسٹن لینا ہے ٹھیک ہے ان سے پوچھ لی جائے گا مسیس آلم سے جی بلکل لائن میں آت تھوڑا سا آپ یہ جو بات کہہ رہی تھی بلکل کہ آپ اس کو اگر اپنی بیماری کو حدد بڑھتی جاتی ہے آپ مرچوالی چیزیں کھاتے ہیں پھر چھوٹے یہ دیکھیں جہاں چھوئیں گے دوسری جگہ پر بلکل جی اس کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک ہاتھ پر ہے آپ دوسرے سے چھوٹے رہتے ہیں دانے چھیڑتے رہتے ہیں اس کو خود نوشتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے اندر ہی کو مرم لگا کے تھوڑا ٹیشو سے کپڑا یہ بھی میری والدہ کرتی تھی اور بیسے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ خارش بھی ہو نا آپ اپنے باس ٹیشو پیپر لگیں بلکل آپ اس سے کریں آپ دوسرا پر ٹیشو پیپر لیں وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہو بلکل آپ اپنے نیلز سے ہی کہیں اور خارش کر کے اور ٹیشو پیپر کریں گے وہ اور پھیلاتے ہیں اچھا یہ مجھے کپ معلوم ہوا مجھے سکن کی مجھے چکن پاکس ہو رہے ہیں اچھا وہ جیسے جیسے ڈرائی ہونے شروع خارش بہتا تھے وہ تو دیکھیں بڑی اچھی علامت ہے جیسے کہ اگر آپ کا جسم جل جائے یا کوئی لڑکیاں کھانا پکاتی ہیں سٹیم لگتی ہے تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے تو جیسے جیسے زخم بھرتا ہے یا چکن پاکس نے تو آپ کے خارش بڑھتی ہے تو یہ اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے اچھا میسز علام کا سوال ہے ان کے سر میں خوشکی بہت ہے اچھا خوشکی بہت ہے ٹھیک ہے جی بلکل جن لوگ کے خوشکی بہت زیادہ ہے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو اپنی غزہ میں دہی کا استعمال زیادہ کرنا ہے دہی کا استعمال زیادہ کرنا ہے لوبیا زیادہ کھانی ہے چھولے زیادہ کھانے ایک ڈرنگ میں بتا رہا ہوں سیمپل اس کے اندر آڑو کا جوس نکال کے آدھا گلاس آپ لیں گے آدھا آڑو کا جوس آدھا کپ لیں گے آپ پینے والا عرک گلاب ٹھیک ہے اور اس میں اندر چند کترے آپ ڈالیں گے اس کے اندر پودینے کا جو پودینے کا جیسے کہ سیب کا سرکا ہوتا ہے پودینے کا چند کترے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بلیک پیپر اور کوشش کریں تھوڑی سی پودینے کی پتیاں یہ روزانہ پی ہے تو آپ کی خوشکی بہت تیزی کے ساتھ کام ہونا شروع ہوگی اور خوشکی کے لیے ایک بڑی زبردستی دوائی بتا رہا ہوں آنومیٹ او این اے ایم آئی ڈی یہ میسز آلم کیلئے ہے ہفتے میں دو گولیاں یہ کھائیں گی کم از کم چار ہفتے تک یعنی ٹوٹل آٹھ ٹیبلٹ یہ کھائیں گی ہفتے میں دو ٹوٹل دو اور سر پہ کیا لگائیں گی آپ سر پہ ایک لوشن آتا ہے بیٹوویٹ این جو ہم کریم چہرے پہ لڑکیاں لگا لیتی ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے بیٹوویٹ این لوشن ہلکا سا اس کے اندر تارہ میرہ کا تیل تھوڑا چند کترے آپ نے بیٹوویٹ این لوشن دو کترے تارہ میرہ کا تیل مکس کریں اور صبح رات سر میں لگا کے چھوڑ دیں آپ ایک تو بالوں کی گروت بہت تیز ہوگی اور اسے آپ کے خشکی اوپر آئے گی اور ایک دن چھوڑ کر آپ سلفیٹ فری شیمپو اس سے والد ہوئے اچھا ایک تارہ میرہ کا تیل اور کیا کہا تھا بیٹوویٹ این لوشن اچھا ایک تو بیٹوویٹ کریم ہوتی ہے اہا بلکل ایک لوشن ہوتا ہے اچھا کریم بھی میں آپ نے جیسے بات کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں وہ گورا کرنے کی فارمیلے میں بیٹوویٹ این ڈال لیتی ہیں جبکہ وہ نہیں ڈالنا چاہیے بلکل دیکھیں بیٹوویٹ این بہت اچھی چیز ہے مگر اس کا استعمال کہا ہونا چاہیے دیکھیں آگ بہت اچھی چیز ہے آپ اسے کھانا بھی پکا سکتے ہیں آپ اسے سردی سے بڑھ سکتے ہیں مگر آپ بیٹ کے آگ سے کھیلنے لگیں تو غلط ہے بیٹوویٹ این بہت اچھی چیز ہے مگر آپ کو جہاں استعمال ہے اگر بالوں میں خشکی ہے بال جھڑیں اگر پورے اگزم آئے سرائسز ہے چیرے پہ چمبل ہے تو آپ بیٹوویٹ این لگا سکتے ہیں مگر رنگ گورا کرنے کے لئے وقتی طور پر شاید کریموں کے ساتھ ملکے وہ گورا کرتی ہے مگر آگے چل کے ایک تو رنگ آپ کا ڈال ہوتا ہے چیرے پہ بال آتے ہیں اور اسکن اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ آپ چولے کے سامنے بھی جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا چیرہ چل رہا ہے جلن آ رہی ہے تو کبھی بھی بیٹوویٹ این نہیں لگانی چاہیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے چیرے پہ دیکھیں اب پتہ چلا کہ جو کنسلٹیٹ ہوتا ہے نا تو اس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کبھی بھی پریسکرپشن لینی ہو تو بیسٹ کنسلٹیٹ سے ریکمینڈیشن لینی چاہیے ہمارے درمین کالر ہیں ہیلو اسلام علیکو ہیلو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آئی بروز میں آ جاتی ہے ہمارے نظرات بھی یہ نہ کہیں کیا آپ نے اتنا اچھا بھی ہمارے آفس میں گلڑکا ہے بچہ آپ کو کیا پروبلم کی سکن کی وہ دکھا رہے تھے ان کو ہے اگزما اگزما ہے میں پورا بھی ان کو لکھ کر بھی دوں گا ان کو بلاؤں گا میں چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی دو بھر میں بلکل بتاتا بلکل بتاتا کہ خشکی جو ہے وہ صرف سر میں نہیں رہتی داڑی میں نہیں رہتی یہ دیکھیں آئی بروز میں آکے پھر آنکھوں میں بھی آ جاتی یہ دیکھیں آئی لیشنز میں آکے پھر آنکھوں کے اندر یہ شدید آنکھیں اتنی شدید ان میں سوزش ہوتی ہے کہ لیٹری لوگ کی بل بل خارش گیتے ہو آئی بروز جھڑنے لگ جاتی آئی بروز جھڑتی یہ دیکھیں آنکھیں پوری لال ہو جاتی ایک اور بہت چیز لوگوں کو پتہ نہیں چلتا آپ بری طرح پوری خارش کر کے پورا جسم چھی لیتے ہیں خشکی سب سے زیادہ آپ کے کانوں کے اندر جا کے پورے سسٹم کو گڑ بڑ کرتے ہیں یہ کانوں کے اندر تک چلنے جاتی یہ دیکھیں آپ خشکی یہ دیکھیں یہ کانوں کے اندر جا کے کتنا نقصان دیتی ہے ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے مسیس زلفکار کراچی بات کریں جی بلکل مسیس زلفکار کراچی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں ہم کیا پوچھتا ہے آپ نے خورم صاحب سے یہ میرے دیکٹر خورم صاحب سے بات کرنی ہے جی میں نے اسلام علیکم کیسی آپ ٹھیک 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 ہیں جی 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 ہلو آواز آری ہے خورم صاحب کی آواز نہیں آری جی میرے فارمولا استعمال کیا تھا اس رجال سے میرے چیرے پر جائیاں جائیوں کی طرح تدا ہو گئے آپ میرے بانی کر کے کوئی چیز بتائیں بلکل بتا رہا ہوں اور میری نا جو بیٹی کا ہے نا وہ کلر جو ڈاس ہے اس لیے وہ بہت لینی اکلتر میں رہتی ہے ارے نہیں نہیں بلکل اچھا بیٹی کی عمر تقریباً کتنی ہے بیٹی کی عمر اس کی ٹھونٹی سائز بس بس آپ بے فکر کریں آہ پھوٹی جی اچھا بلکل آپ بے فکر کریں میں بھی بتاتا ہوں بلکل بتا جی بلکل اچھا انہوں نے کیا کیا فارمولا لگایا اور ان کے سکن پہ ہو گئے شدید قسم کی پیچز ہو گئے جہاں ہی آگے میں دکھاؤں گا جو اچھا ایک دور میں بتا ہوں بس بھی پریکٹیکل بتا ہوں ایک بچی ہے اس کی عمر تھی یہ پرانی باتا بھی نہیں پانچھے سال شہز سے بھی پرانی ہوگی انہوں نے کیا کہ ساری کریمیں کہیں وہ نیوز پیپر میں پڑی اور لگا کے رات ساری سو گئی اور صبح ان کی اچھی خاصی ستنہ اٹھارہ سائل کی لڑکی تھی اس کے اتنے بڑے بڑے سکار ہو گئے گھڑے اتنے ہو گئے بلکل اور آپ بھی تکوئے ٹریٹمنٹ کروانی ہو جہاں نہیں رہی بلکل صحیح میں اس کا بڑا چھال بتاتا ہوں بلکل بتاتا ہوں صحیح کہہ رہی ہیں آپ اچھا پہلے ان کی بیٹی کے لیے بھی بتائیں گے پہلے ان کو بتاتے ہیں اچھا میں اسے زور فکار نے جو لگائی تھی یہ دیکھیں یہ چار کریمیں ملا کے یا فارمولا ملا کے جو خواتین لگاتی ہیں تو یہ اس طرح کی جھائیں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل جی میسی یہ بے دیکھیں یہ بلکل یہ خواتین بڑا شروع میں تو آپ کو لگتا ہے جیسے چہرے پہ آپ کا رنگ بڑا ساف ہو گیا آپ کے ٹیوب لائٹیں جل گئیں بڑا اچھا افیکٹ آتا ہے مگر یہ پورے چہرے پہ جھائیں آتے ہیں اب اگر آپ کے جھائیں آگئے ہیں بلکل آپ پریشان نہ ہو میلکہ میں آج اتفاق سے میں ذہن میں نہیں رہا میرے اب میں میٹرو پہ میٹرو کی طرف سے ہم آپ کو گفت دیتے ہیں میں آپ کے لئے گوٹس ملک بکری کے دودھ والی کریم لے کر آوں گا اس کو آپ کو گفت کریں گے آپ یہاں سے بے شک لے جائے گا اس کریم کے اندر آپ کیا کریں تین چیزیں آپ کو ایٹ کرنی ہے ایک تو چمبیلی کا تیل تھوڑا سا چمبیلی کا تیل ایک وائٹمن ای آئل اور جب بھی آپ وہ کریم لگائیں گے ایک گولی وائٹمن سی کی جو کھٹی مٹھی ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں گلہ خراب ہوتا ہے یا کیلشم کی کمی کی لکھاتے ہیں وہ آپ نے چورا کی اور اس کریم میں مکس کی جتنی آپ نے کریم نکالی اس میں تھوڑا سا چمبیلی کا تیل وائٹمن ای کا لوشن اور وائٹمن سی کی کریم ملا کے پورے چہرے پہ لگائیں اور ایون آپ کشن کا کام کرتی رہیں آپ دھوپ میں جائیں اوپر میک اپ کریں کوئی اشیو نہیں اور یہ جھائیں ہیں تھوڑا ٹائم لیتی ہے مگر بلکل جاتی ہے اچھا بیٹی کے لیے آپ کہہ رہی ہیں ان کے لیے میں بڑی زبردست اچھا ان کا سوال کا جواب دینا ہے آدل بٹ فروم لہور لہور بلکل جی ہلو اسلام علیکم آدل صاحب ہلو کیسے ہیں خیریہ سے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ جی یہ ایک سوال یہ ہے کہ میری دیت سال پہلے شادی ہوئی ہے جی اور میری میسیز کے چیلے پہ جو ہے وہ مطلب پہ نے دو چھوٹے چھوٹے دانے تھے جی آپ جو ہیں وہ زیادہ پہرنا شروع ہو گئے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے نیشنیڈ ڈیفنس ہسپٹل لاور میں یہاں سے چیک اپ کروایا ہمزے سے چیک اپ کروں کیک یرا ماشا اللہ میرا ایک سال کا بیٹا بھی ہے مطلب مجھے مطلب یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں اس کا سرم کیا میری خاصی دشار ہوجاتے ہیں سمٹانج دائیں گاب میں کثیر پرمیسیٹکل پیٹ سے ہوں جی اچھ 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 مطلب میں کیا کروں مطلب میں کیا کروں آپ کچھ میری دیوڈ میں اور میری دیوڈی دوکٹر نہیں آیا جی بلکل بلکل آدل بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تو ویسے بھی فارماسوسوٹیکل فیلم ہے ہم سے میٹرو کی ذریعے بھی اور نمبر بھی میں اپنا دے رہا ہوں نیچے والی جی بلکل بلکل میں سمجھ گیا ان کے یہ آئلی سکین ہے تھوڑی سی اور لیڈیز کیلئے خاص طور پر کنڈیشن ہوتی ہے میں زبردست چیز آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ دو ہفتے استعمال کر کے پھر آپ ہمیں ضرور بتائیے گا جی بلکل بلکل آئی اللہ کتے ہیں آدل بھائی آپ پکر نہ کریں آدل بھائی آپ پکر نہ کریں اور بلکل آپ انشاءاللہ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے کال کی تینکیس سو مچ بلکل یہ آدل بھائی خود بھی فیلم میں ہے اور میں ان کو بڑا اچھا بتاتا ہوں یہ کہلاتی ہے کومیڈو جینک اکنی یہ خواتی میں بہت ہوتی ہے شادی ہوگی بس اب آگئی نا گھر پہ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میری بیوی پریشان ہوتی نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کے لیے وہ کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے یہی محبت آپ لوگوں کی قائم و دائم رہی اور اپنے بچے کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور بڑی اونان صحیح بات گیا لہور میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کراچی بھی تو آئلی سکن بہت ہے لہور میں گرمی بہت شدید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو کومنٹو جینک ایک نہیں ہے اچھا آدل بھائی کیا کریں گے وائف کیلئے ان کا شروع کریں صبح شام ایک ایک ان کو کیپسول کھلائیں گے تقریباً چودہ دل یہ کس کا بتا رہے ہیں یہ ان کا ان کی وائف کا اچھا پہلے ان کا نہیں نہیں پہلے ان کا بعد میں بتائیں مسئل زلفکار کی بیٹی کا ہم نے ان کی کال لی تھی مسئل زلفکار کا پہلے بتائیں ان کا تو بتا دیا میں نے ان کی بات پوری ادوری رہے ہیں بری بات ہے سب آپ ان لوگ ہماری فائملی ہیں نا جلکل زلفکار کا چلے ہم اس کی طرف چلتے ہیں مسئل زلفکار کا تو ہم نے بتا دیا تھا ان کی بیٹی کا بتا رہے تھا ان کا بیٹی کا بتا رہے تھا اچھا ان کی بیٹی ماشاء اللہ 25 کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ان کو کریم بھی میں ایک بتا رہا ہوں اس کے لائے اگر وہ آنا چاہیں تو میں ان کو وائٹنگ انجیکشن بھی لگاؤں گا وہ کم اس کم سولہ سال سے آپ تھوڑے بڑے ہوں تب لگا سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ دیکھیں تو رنگ ہم لوگ کوئی انگریز نہیں بن جائیں گے مگر رنگ بتدریج بہتر ہوگا پھر ہو جائے گا تھوڑا ڈارک ہو تو لڑکیوں کے لیے بہت لیٹس چیز ہے بہت اچھی چیز ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر ہوتا کیا آپ سرج بھی کریں گلوٹا تھائیون وائٹیمن سی اسکوربک ایسیڈ اور دستل وارٹر میں ڈسپرز ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ری جووینیشن جو اچھی غزام کھاتے ہیں جیسے کلیجی کھاتے ہیں جیسے ہم تربوز کھاتے ہیں جیسے ہم دودھ پیتے ہیں تو رنگت آپ کی نکھڑتی چلی جائے گی اس سے بڑا اچھا افیکٹ آئے گا اور میں کریم بتا رہا ہوں جو ان کو لگانا شروع کریں انشاءاللہ بہت طریق سے فرق پڑے گا لکھیں جی کمبینیشن لکھیں پورے پاکستان میں ایویلیبل ہو گئی نہیں تو آپ مجھے یہ کس کے لیے یہ ان کی بیٹی کے لیے غور سے سن لیں غور سے سن لیں غور سے جی بتائیے اچھا ایک تو ان کو آپ روزانہ ناشتے کے بعد اور دوپیر کھانے کے بعد آدھا دکھ دودھ میں چھٹکی حلدی ڈالیں اور تھوڑا سا زافران اور اس کے ساتھ ایک گولی کھلائیں گی پک وائٹ پی آئی سی ڈیش ڈیوی ایچ آئی ٹی پک وائٹ یعنی آپ کے رنگ کو بتدریج یہ گورا اچھا صحت مند کا ہم لوگ دیکھیں ایک رنگ تو ہمارا پاکستان ہی رہے گا مگر رنگ نکلتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اور کریم کون سی لگانی ہے کریم آپ کو لگانی ہے تین کریمیں ملا کے ایک تو ہے جسٹ کلو جے یو ایسٹی جسٹ کلو دوسری ہے ماسکن اور تیسری ہے فیوسل بی یہ تینوں ایکل ملا کے ایک جگہ رکھ لیں اور صبح دوپہ رات وہ چہرے پہ لگاتی رہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن کو بڑی فریشنیس ملے گی طاقت ملے گی اور آپ کا رنگ نکھرتا چلا جائے گا اور ہم سے بالکل رابطے میں رہیں انشاءاللہ بلکل ان کا رنگ اور نمبر بھی آپ لکھ رہے ہوں گی کریم کو نمبر لکھ لیں 03222 یہ ایک مشکل کا نمبر ہے 03225 32442 ٹھیک ہے اچھا ہمارے درمانی کورنٹی شازیہ اسلام علیکم جی ہلو ہلو اسلام علیکم شازیہ بات کیجئے بات کیجئے اسلام علیکم شازیہ کیسی آپ کی ڈاکیں ہیں جی بلکل بہت خوش ہو رہے ہیں ارے نئے بس خوش رہے ہیں اچھا اچھا بلکل بلکل بتا رہا اچھا امی کی امی کی صحت اچھی ہے صحت کمزور تو نہیں امی کی تھوڑا سا غزائیت پوری طرح لیتی ہیں وہ اچھی طرح کھانا کھاتی ہیں بلکل 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 اپنے کال کی اچھا لاہور سے آدل بڑھ ساپ ان کی مسجل سے پرولم در دیں گے بلکل پہلے ان کی وائف کا بتائیں گے اچھا جی بلکل ہم سے بلکل آدل بھائی راپتے میں رہیں گے بلکل کوئی پریشانی کی بات نہیں اچھا ایک تو ان کو کیپسول کھلائیں گے ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد ٹوائس اڈے ویلکوڈاکس میں بلکل وائٹمن اے یا رویکٹن بہت اچھی چیز ہے مگر میں دینا نہیں چاہوں گا کیونکہ پیگننسی میں کے شادی کے بعد وہ رسکی ہوتا ہے صبح شام ایک کیپسول کھائیں گے جی ویلکوڈاکس 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 ٹھیک ہے اچھا اب تین چیزیں آپ کو ملا کے لگانی ہے ایک تو کریم آتی ہے لاہور میں بھی آپ کو مل جائے گی پورے پاکستان میں ملے گی کینکوم کینکوم اس کے ساتھ ڈیلیسن ٹی لوشن اور تیسری ہے کینیسٹین ایکسٹرا کریم کینیسٹین ایکسٹرا ڈیلیسن ٹی اور کینکوم تینوں ملا کے پورے چہرے پہ اچھی طرح سے زیادہ کانٹیٹی میں آپ ملا کے جسپ کریں اور اوپر سے ایک لیئر لگا کے رکھیں اور آپ چہرے کو کس سے دھویں گی جی اچھا سا فیس واش جس کے اندر سیلے سیلے کیسے دھو آپ تو فارمسوٹیکل میں آپ جانتے ہوں گے سیلے سیلے کیسے دھوالا ہے فیس واش سے مو دوئیے گا اور یہ تین ٹائم کریم لگائیں دو ٹائم کیپسل کھائیں اور ہمیں انشاءاللہ ٹو ویکس میں ضرور بتائیں اچھا غزہ میں ان کے کیا کرنا ہے کہ سبزیاں فل ڈالیں پانی دودھ دہی زیادہ ناشتے میں جوہ کا دلیا ساگو دانے کی کھیر تپیر میں سیلےڈ یہی میں کہنے والی تھی یہ میں نے کہا پہلے خورم صاحب بتا دیں ہم آئی در میں نے کالر بھی ہیں شازیہ فرام کراچی سے اسلام علیکم شازیہ کی توبی ہمیں سبزی اسلام علیکم ہلو موالیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی دوکٹر خورم سے بات کرنی ہی مجھے جی اسلام علیکم بات کرنی ہے سرم کیسی ہیں جی مجھے سرم کیسی مجھے 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 ایک دو مجھے میں نے شیئرنگ کر جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے ارے آپ بے فکر ہیں میں بلکل آپ کو اچھا سا سلوشنٹ بتا رہا ہوں اور تمام سسٹم اس سے بلکل تیزی کے ساتھ تمام سسٹم بڈی کے بلکل فنکشنز بلکل نارمل ہیں بلکل ٹھیک ہیں بلکل جی بلکل بلکل صحیح ہے جی ارے نئی نئی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ایرم آپ کی عمر کیا ہے ایج کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پہا ہے اوکی میں بلکل بتا رہا ہوں اچھا ان کا پہلے ہم چلتیں شازی کی والدہ کھا شازی کے امی کا بتاتے اور بلکہ میں جمیس ایرم کا کیس ہے میں چاہ رہا ہوں ہم کوئی کیس لائیں گی بھی جس لڑکی کے چہرے پہ بال ہوں اس کا ہم تھیرپی کریں گے آپ دیکھیں میں بڑا لیزر نہیں کریں گے بڑی اچھی سی تھیرپی میں لائیو میکٹو پہ کروں گا اگر آپ آنا چاہیں ہاں بالکل ہمارے نیکس وینجڈے کی شو میں تو آپ نمبر نوٹ کر لیں فین پیپر رکھ لیں میں ایک منٹ کے بعد ان کی بات کے بعد آپ کو بتاتی ہوں یہ جب پہلے ان کو شازے کیا امیتہ کہ آپ ریڈی ہو جائیں پھر نمبر لکھ لی جائے گا اور قرآن صاحب سے کانٹیک کریں گے آپ کا ہمارا بھی سکرین پہ نمبر چل رہا ہے 0315 ہمیر آپ تک کیجئے گا تو اگر آپ اس سیگمنٹ میں آنا چاہیں تو پھر یہ لائیو دکھا لیں گے بلکل بلکل صحیح اچھا بھی پریکٹیکل بات ہو جائے گی بہت اچھا ہو جائے گا اچھا شازیہ کی امی جو ہیں ان کی اپنے بتانا تا پھر ہم آگے چلتے ہیں جی بلکل بلکل اچھا شازیہ بتا رہی ہیں بلکل امی کی سکن جو ہے وہ بلکل جھڑتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد نئی سے نئی آتی ہے یہ بڑی کومن سکن ہے یہ کومن کنڈیشن ہے اور اس کو کہتے ہیں زیراتک سکن اچھا میں ایک پکچر بھی دکھاتا ہوں تھوڑا سا فوکس کر کے یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے سکن بلکل جیسے کہ مچھلی کی طرح ہو جاتی ہے اور آپ کے سکیلز بن کے گرتی چلی جاتی ہے بہت اس میں ہوتا ہے کہ تین ویٹیمنز کی کمی ہوتا ہے ایک تو کیلشیم کم ہوتا ہے دوسرا آپ کے اندر روغن جو انہیں کے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز وہ کم ہوتے ہیں اور تھرڈ آپ کے اندر جو جیسے کہ سن فارڈ سیرز ہم کھاتے ہیں تو ایک چیز نکلتی ہے اس میں سے ٹوکو فیرول وہ اچھا تو ان کی امی کے لیے میں بڑا زبردست چیز بتا رہا ہوں بڑا فر پڑے گا اچھا یہ دیکھیں یہ پوری بوڈی پہ یہ کہلاتی ہے لائکنیفائیڈ سکن ٹھیک ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں اچھا جسم پہ کیا لگانا ہے آپ کو پانچ چیزیں آپ کسی بڑی کراچی سے ان کی میں خلش آزی کی قول تھی آپ فامیسی پہ جائیں آپ نسخہ لکھ لیں اور آپ یہ بنوالے ٹھیک ہے لکھیں لیکوٹ پیرافرن پچاس سیصد وائٹ سوف پیرافرن پچاس سیصد کلابسٹال پروپائنیٹ لوشن ٹین پرسنٹ ان ایکوہ بیس ٹھیک ہے یہ آپ بکسیا بنائیں گے اور امی کے پورے جسم پہ لگائیں اور ایک کام اور کیا کریں جب بھی امی نہائیں نہانے کے بعد امی کی جلد کو آپ خوشک نہ چھوڑا کریں یا تو میٹھے بادام کا تیل یا ناریل کا تیل یا کوئی اچھا سا تیل جو ان کو سکن کو ڈرائنس نہ کریں وہ لگا کے رکھا کریں اچھا امی کو صبح شام ایک کیپسول کھلائیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ٹھیک ہے اچھا اور ایک کپ امی روزانہ دودھ کا پییں گی جس کے ساتھ وہ ایک بڑا چمچہ بھر کے سورج مکھی کے روستڈ بیج ہوتے ہیں سورج سن فلار سیڈز ہوتے ہیں وہ امی چبا کے کھائیں اس سے کیا ہوگا ان کی سکن بلکل بڑی ہلدی ہو جائے گی کھل اٹھے گی جو ایک مرجھا سی جاتی ہے اور یہ مستقل استعمال کریں گی کوشش کریں کہ سن فلار سیڈ جو لیں وہ نمک والے نہ لیں دو دو ملتے ہیں ایک تو روستڈ ملتے ہیں with salt ایک unsalted ہوتے ہیں unsalted والے لیں وہ زیادہ بہتر salted سے آپ کو کیا ہوگا ہے ایک تو بلک پریشر کا issue ہوتا ہے اور کچھوں کا موٹاپا بڑھنے لگتا ہے کیونکہ بوڈی میں آپ کو پانی کو وہ جمع کر لیتا ہے نمک تو unsalted ان کو sun flower seed کھلائیں دودھ کے ساتھ omega 3 fatty acids اور جسم پہ liquid parafits والے لگے آپ دیکھیں ہمیں بلکل ٹھیک ہوں گی زبردست یہ ہوگی ہے لیکن آپ نے ارم کا جو ہے جی 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 بلکل بلکل شہرے پر بال ہوتا لیکن وہ بتانے لیکن ہمارے درمین نے کالرے ہیں فارت روم کراچی اسلام علیکم ہلو جی فارت کیا پوچھنے آپ نے خورم صاحب سے ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی بات کیجئے جی اسلام علیکم میں فارت کیسی ہیں آپ ٹھیک رہا جی میرے یہ ہے کہ آپ نے جو تیل ہوتا ہے سلسوں کا جی جی آپ نے کہا تشکلی کیا چیزیں میکس کرنی ہے میں بلکل میں بلکل آپ کو بتاتا ہوں لاکے دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ ان کا کیل پر بلکل ان کو کہہ رہی ہیں تیل جو آپ نے بتایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں میکس کرنی ہیں بہت شکریہ فارت آپ نے کال کی اچھا اب ہم چلتے ایرم کے ساتھ ایرم کے جی بلکل ایرم کہہ رہی ہیں کہ چیرے پہ غیر ضروری بال آ گئے ہیں یہ بڑا common issue ہے تھیڑنگ کرنے کے بعد تھیڑنگ کرنے کے بعد اچھا جبکہ آتے نہیں آپ نے بلکل صحیح کا بہترین حل یہ کہ اگر آپ کی چیرے پہ غیر ضروری بال آ رہے ہیں تو آپ تھیڑنگ آپ دیکھیں اگر آپ کو تھیڑنگ سوٹ کرتی ہے پلکل یا تو تھیڑنگ کریں اگر سوٹ نہیں کرتی ہارڈ بال نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہارڈ بال نکلنا یا تو آپ تھیڑنگ کر لیں یا آپ ویکسنگ کر لیں کوئی ایک چیز آپ کو تھیڑنگ یا ویکسنگ ضرور کریں گی اچھا اب چیرے پہ جب غیر ضروری بال آتے ہیں تھیڑنگ یا ویکسنگ تو آپ جب بھی کراتی ہیں کرائیں گی اس کے علاوہ آپ کیا کریں جی وائٹمن اے کریم بزار میں ملے گی وائٹمن اے اے فور ایپل دو مٹر کے دانے وائٹمن اے کریم لیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں تھوڑا سا موائسٹرائزنگ لوشن وائٹمن ای کا اور اس کے ساتھ ایڈ کریں بلکل چھٹکی میٹھا سوڈا جو آپ گھر میں کچن میں استعمال کر دی ہیں مکسٹر بنایا اور پورے چہرے پہ صبح شام جہاں جہاں آپ کے بال آ جاتے ہیں وہاں پہ لگا کے رکھیں اور چہرے کو کیسے دھونا ہے آپ اچھا سا ایک اپٹن لیں جس میں چنے کا آٹا حسن یوسف پاودر اور تھوڑا سا ملیٹی پاودر یہ مکس کریں اور اس سے مو دھویا کریں آپ دیکھیں آپ کی چہرے پہ بال بالکل آنا غائب ہو جائیں گے اور صبح شام ایک ایک کیپسول ایو گلو ایو ای ڈی ایلو یہ کھائیں آپ دہی کے ساتھ تو آپ دیکھیں آپ کے ہارمونز بھی بیلنس ہوں گے اور چہرہ بالکل کلیر ہوگا میں ٹریٹمنٹ بھی سبھی آپ کے پروگرام میں چاہوں گا کہ کر کے دکھائیں جو لیزر نہیں کریں گے وہ میں لگاؤں گا اور آپ دیکھیں اسی وقت آپ کے بال غائب ہونا اسی بلک سلام علیکم نیلم ہیلو بات کیجئے سلام علیکم اسی نیلم کیسی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آہا ٹھیک 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 جی اللہ کا شکر بلکل بلکل آپ دے شک آئیے اور مجھے بلکل آپ کی آواز بھی پہچان جاؤں گا ان کے پاس آنا چاہتی ہیں چینل کے اندر اپنی ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہیں دونوں چیزیں بتائیں مجھے بلکل بلکل آج بلکل بلکل آج آئے آئیے بلکل اپوائنمنٹ میں بلکل اپوائنمنٹ آئیے کہاں سے تھٹا سے تھٹا سے جی بلکل بلکل میں اب تھوڑک دل پر نمبر آناؤنس کرتی ہوں آپ نمبر لکھ لیں نمبر لکھ لیں بلکل آپ آئیے آئیے بلکل آئیے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کالر میں ہیلو سلام علیکم اچھا جی لائن ڈروپ ہیلو سلام علیکم اچھا جی ہمارے کیونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں پھر رجتی آئیے ان کا ہیئر آئیل کا بتا دی جی آئیل کا بلکل تاتا ہے دیکھئے آئیل جو میں نے بتایا تھا وہ تین تیل تھے ایک تو آملے کا تیل تھا اور دوسرا تھا میٹھے بادام کا تیل اور تیسرا تھا زیتون کا تیل یہ فرح جنہوں نے اپنے کہا تھا کہ ہمیں آئیل بنانے کا جی بلکل آئیل بنانے کا میں انشاءاللہ آکر آج میں کوئی بات نہیں نا سوکر ہم ہوتے ہیں وہی یاد ہی نہیں رہا تین تیل بلکل جی تین تیل آپ نے اکھٹے کیے آپ تقریباً اتنی کانٹیٹی ہو کہ تینوں تیل ملا کر ایک کلو بن جائے اس کے اندر آپ ڈالیں گے جی آملہ ایک مٹھی بھر کر آملہ ایک مٹھی ریٹھا اس کو اچھی طرح سے خوب پکائیں اتنا پکائیں کہ بلکل وہ اس پہ اوبال آجائے جب اوبال آجائے اس کو آپ ایک دن کے لئے دھوپ میں رکھیں اور اس کے اندر ڈالیں ایک چمچہ بھر کر پسے وے بڈام زبردف قسم کا تیل تیار ہوگا اور آپ کے بال بہت گروہ کرے گا بہت ہلدی کرے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اور ان کے اندر وہ شائن نہیں ہے تو آپ تیل بنانے کے بعد جب پہلکل تیل تیار ہو جائے دو چمچے خالے سرما اس کے اندر ایڈ کر لیں تو آپ کے بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہو نظر رکے گا اور جہاں گنچ بنے اس کو بھی یہ کلئر کرے گا اچھا جی ہم نے جو کال آئی تھی نیلم کراچی سنٹھٹا سے ان کو نمبر بھی بتاتے لیکن اس سے پہلے کال لیتے آپا نعیمہ فروم کراچی اسلام علیکم ہلو بات کیجئے جی 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 سان لکھو اچھا جی 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 رنگ بلکل ڈل ہو رہا ہے آپ کیا رہے ہیں نا ندیم بھائی ان کا سوال لے لیجئے ان کا سوال لے لیجئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بلکل تھوڑا سا سوال ملکا اب بلکل آئیں گے اچھا جی بات کریں گے ہم نے جو ان کو تو میرے خواہ میں نمبر بتا دوں نمبر سب نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان سے 0322532442 ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ ان سے جنہوں نے ان سے ملاقات کرنی وہ ملاقات بھی کر سکتے انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ ان کا رنگ ڈل ہو گئے آپ نے یہ سب کو کلیئر کر دیا آہستہ آہستہ جو تھٹا والی دی انہوں نے سوال کیا کیا تھا انہوں نے تھٹا والی دی بلکل وہ کہہ دی کہ صرف میں اپوائنمنٹ لینا چاہتی ہوں اور وائٹنگ انجیکشن کے لیے تو بلکل آپ آئیے اور وائٹنگ انجیکشن کا کوئی ایشو نہیں ہے آپا نائیما نے کیا کہا ہے وہ جو بتائیے گا اچھا ان کا رنگ صحیح ہے وہ آپا نائیما کے جو آپ نے سمجھا اور رنگ ان کا ڈل ہو رہا ہے جی جی اور سکن لٹک رہی ہے اوہ رنگ ان کا ڈل ہو رہا ہے اور سکن لٹک رہی ہے اچھا جی سیگ کر رہی ہے سکن اچھا جی بالکل اچھا جی جس کی بھی سکن سیگ کر رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کالیجن الاسٹن لوشن پورے پاکستان میں کراچی سے کشپیر دکھڑ جگہ ملتا ہے کالیجن الاسٹن لوشن آپ بڑی بوٹل کالیجن الاسٹن لوشن کے لے لیں اور اس کے ساتھ ایڈ کریں وائٹمن سی کی کریم یا سیرم اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے دو چمچے بی بی آئل بی بی آئل وائٹمن سی کی کریم اور کالیجن الاسٹن لوشن مکس کر کے رکھ لیں ایک جگہ اور اس کو آپ پورے چیرے پہ ٹوائس اڈے لگایا کریں اور آپ انٹی ایجنگ کیلئے آپ ضرور کھائیں گی سکن بیری سکن بیری جس کے اندر ہوتا ہے انٹی ایجنگ کانٹینٹ جس سے آپ کی کیرٹن ہوتا ہے جس سے آپ کی سکن بہت مضبوط ہوگی اور جو لٹک رہی ہوتی ہے وقت سے پہلے اس کو وہ کلیر کرے گی سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جیسے اگر آپ کی سکن لٹک رہی ہے تو بوٹاکس اور فلرز اگر آپ ایک دفعہ کرا لیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ کرانے پڑیں گے اس لیے وہ بہتر ہے کہ آپ اس کو جتنا آوائیڈ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ سیکنڈ چیز یہ کیا کریں کہ فیسس آئیز فیسس آئیز آپ گوگل پہ جائیں گی فیسس آئیز آپ خود گھر میں کر جیسے کہ ہم ایکسس آئیز کرتے ہیں آنکھوں کے گرد لٹک رہی ہے تو وہ کیا کرنا ہے ہونٹ آپ کے ہونٹوں کے گرد لائن آ رہی ہے گردن پہ بہت اچھا لڑکیوں کا اکثر یشو ہوتا ہے چیرہ بلکل ٹھیک ہے گردن پہ اتنی لائنیں آتی ہیں اس کی کیر نہیں کرتی اس سے آپ کے اندر ایک ایجنگ پروسس بہت لگتا ہے تو گردن کو آپ کیسے سرہیدار بنائیں گے وہ انشاءاللہ کبھی میں آپ کو فیسس آئیز اگلی ہفتے تھوڑا اس میں دکھاؤں گا بھی ڈیٹیل سے کہ آپ کے ماتھے پہ لائنیں آ رہی ہیں غصے والی آنکھوں کے گرد بہت آ جاتی ہیں یہاں سے سکن جو ہے وہ آپ کی جو آئی ہوتا ہے یہ آپ کے ختم ہو جاتی ہے تو جو آئی رہے اور آپ کی گردن صحیح ہو اس کے لئے آپ کو فیسس آئیز اگلی ہزار اسلام علیکم روزینہ آپ نے ہولڈ کیا جی عیلہ کیسی آپ ٹھیک 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 انگر جی سالیکم کیسی آپ ٹھیک ٹھاکے ہیں بلکل جی جی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے میں بلکل آپ کو جھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں اچھا غزہ چھی لیتی ہیں آپ فروٹ کھاتی ہیں سیلیڈ لیتی ہیں دودھ پیتی ہیں جی جی آپ غزہ اچھی لیتی ہیں نا جی آپ کی آواز آئی دی مجھے اچھا 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 جی بلکل بلکل روزینہ آپ کی خوراک اچھی ہیں نا ڈائیٹ وغیرہ اچھی ہیں نا جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی عمر کیا ہے روزینہ جی آپ کی ایج کیا ہے ایج عمر اچھا چلے چلے کوئی بات دی کوئی باتیں اچھا چلے آپ بتا رہے ہیں جی بلکل وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جھائیاں زیادہ ہیں چہرے پہ اچھا خواتین کا یہ بہت سارا ایشو ہوتا ہے کیونکہ جیسی پریگننسی ہوتی ہے یا پریگننسی نہ بھی ہو آپ کے ہارمونز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں یا پھر آپ سورج میں بہت جاتی ہیں تو آپ کی چہرے پہ جھائیاں بہت آتی ہیں جھائیوں کے لئے بہترین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور پر مس ریزینا کے لئے کریمیں آپ مس ریزینا لکھیں سب سے پہلے آپ لیں گے جی فیوسل بی کریم دو ٹیو فیوسل بی کریم لیجے گا درمکوین ٹو پرسنٹ اور جسٹ لو یہ تینوں ملا کے آپ ہلکا سا کسی اچھے مویسٹرائزنگ لوشن ملا کے پورے چہرے پہ لگائیں اور سیکنڈ چیز آپ کھائے کریں جی غزہ میں ایک ملٹی ویٹمن آتی ہے سپرا ویٹ ایم سپرا ویٹ ایم یہ آپ کو میرپو خاص میں آرام سے مل جائے گی یہ آپ کیا کریں گی لسی کے ساتھ یا آپ سردیاں آ جائیں گی گلہ خراب ہو رہا ہے لسی کا دل نہیں چاہتا تو آپ کہوے کے ساتھ گرین ٹی کے ساتھ سپرا ویٹ ایم روزانہ لیں گی اور آپ کی جھائیاں بڑا تیزی کے ساتھ غائب ہوں گی اگلے ہفتہ ہم کوشش کریں گے یا تو ہم بالوں کا یا جو چہرے پہ غیر ضروری بال ہیں ان کا یا پھر ہم جھائیوں کے لئے کوئی ٹریٹمنٹ ضرور کر کے دکھیں آپ کو پتہ ہے گنڈا گزر گیا آرے دیکھئے پتہ نہیں چل رہا آپ یہ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہو میں نے کہا ٹریٹمنٹ آپ کی گفتوگو آپ صحیح ہے آپ بلکل آپ کی باہتے ہیں میں سب سوالات لکھ رہی ہوتی ہوئی آپ پر میں اسی نہیں لکھتا ہوں اگر اس پہ تو پتہ نہیں چلتا یہ تو دیکھئے یہ تو اور زیادہ ابھی بھی پانچ چی کال آپ کی ہو چکے آرے دیکھیں میں جتنی کوشش پھر بھی اچھا ناظرین میں آپ کا خورم صاحب بہت شکریہ میں آپ کا نمبر آنا اوسکر ہوں بلکل ناظرین آج ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزر اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی آپ کو اویڈنس دینے کی لیکن سم ٹائم دیکھیں آپ لوگوں کو کچھ سیدھا پروبلم ہوگی تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کے کہنے سے کوئی کریم سے ایسے ہو سکتا ہے دیکھیں ڈپینڈ کرتا آپ کی اندر باڈی اسٹرکچر کر تو آپ بہتر ہی ہوگا ان کے رابطہ کر لیں اور مزید ان سے بات کر لیں 03222 2532442 آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی اس کے بعد ایک سیگمنٹ اور ہے اس وقت لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں اب بریک کے بعد مسکراتی صبح سبھی کے ساتھ جی رات رکھ ست ہوئی آ گئی پھر صبح آ گئی سبھی بریک کے بعد ہم آ گئے ہیں مسکراتی صبح سبھی کے ساتھ اور مورنک شو میں آپ ہماری ساتھ ہیں اور وہ بیوٹیشنز جو ہیں وہ alert ہو جائیں کیونکہ ابھی میں بہت زبردست سرپرائزنگ بلوک پاسٹر سرپرائز دینا چاہتی ہوں مورنک شو میں بہت سرپرائز ہوتے ہیں میرے اس میسیج کے بعد بھی آپ کو ایک اور سرپرائز دینے والی ہوں اور وہ ہمارے گیسٹ کی صورت میں سرپرائز ہے لیکن ابھی نہیں ملواؤں گی سرپرائز کو ذرا ساتھ تھوڑا دیر میں دینا چاہیے پھر مزہ بھی آتا ہے تو بلوک بوسٹر کیا ہے آپ کے لیے وہ ہے برائیڈل کانٹیس انڈریڈ برائیڈل شو بیوٹیشن کے لیے بیوٹیشن کے لیے بیسٹ اپورسنیٹی وہ جتنے پالرز یا سالونز جن کے خواتین کے ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں تو وہ کمپوٹیشن میں حصہ لیں پچھلی بار جو کم سے کم آرش میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ ہنڈرڈ برائیڈل کانٹیسٹ ہو رہے ہیں فائپ ہو چکے ہیں اور جس میں لازٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے ون سیونٹی تری ون سیونٹی تری برائیڈ بیوٹیشن نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کراوڈ تو الگ تھا یہ ایکسپو سینٹر میں ہوتا اب اگین ہو رہا ہے یہ چھٹا چھٹا میگا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹیسٹ ہے آپ ہمیں رابطہ کریں ریجسٹریشن کروائیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا برائیڈل کانٹیسٹ ہے آپ کو اکثر اپنے دیکھو گے جب آپ لیکھیں گے میکا ہنڈرڈ برائیڈل کانٹیسٹ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا برائیڈل شو ہے اس میں جتنی بیوٹیشن ہیں آپ کا چاہے ایک روم کا پارڈر ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے ٹیلنٹ کوئی نینز کی جائے گا اور ٹاپ ٹین سیلیکٹ کی جائیں گے ان کو شیلڈ ملے گی کراؤن ملے گا لیکن جو فرسٹ لڑکی آئے گی اس کو کیش پرائز ملے گا ففٹی تھاؤزن پچاس ہزار تو بیوٹیشن ریڈی ہو جائیں اچھا ہے نا سرپرائز گوڈ سرپرائز فور یو بیس اپورچنیٹی فور یو کیونکہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم انہینس کریں اپنے مسکراتی صبح کے تھروں اور مارننگ شو میں ہم آپ کے لئے سرورٹ لے کر آئے ہیں اور آپ نے فور آرم سے رابطہ کرنا ہے اور یہ بڑا برائیڈل شو ہوگا اگر پاکستان میں اس وقت میری آواز کہیں پر بھی جارہی چاہے بڑا بڑا بلوک بسٹڈ برائیڈل کونٹسٹ ہے تو اسی لئے آپ لوگ نے ہمیں ان نمبر پہ 0315 848704 ان پہ رابطہ کہنا ہے مزہ آیا 100 برائیڈل شو کا سنن کے بیوٹی سیگمنٹ تو یہاں آپ دیکھتے رہتے نا ہیئرز کا اور اس کا سب کچھ آپ دیکھتے یہاں پر ریم وک بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑا برائیڈل شو اور اس میں آپ نے ہمیں ریجسٹریشن کروانی ہے اور اس میں مہندی کمپیٹیشن بھی ہوگا چھوٹے مہتے ہم لوگ اور بھی آئیٹیمز اس میں کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کمپیٹیشن ہیئر کا بھی ہوگا کہ دیکھتے کون ہیئر سٹائل سب سے پہلے بناتا ان کے لئے بھی کیش پرائیز ہیں مہندی کمپیٹیشن کے لئے بھی کیش پرائیز ہیں بہت کچھ سرپرائیز ہیں خواتین کا جمع غفیر ہوگا بیوٹیشن کا اور بہت ساری برائیڈز ہوں گی ریم وک ہوگی اور ہمارے پاکستان کے بیوٹیشن ہو ہیں انشاءاللہ ہم سیٹیفیکٹس بھی دے رہے ہیں اور ایک ڈیمیسٹریشن میک اوور بھی ہوگا تو بہت زبردہ ایکسکلوزیب آپ لوگوں کے لئے میکا ہنڈر برائیڈل کونٹیس لا رہا ہے آرس میڈیا اور اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ایک اور سرپرائز ہے فور یو مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی اور بات ہم کرتے ہیں جی ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی دوبارہ بتا دیتی ہوں آچھا سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ بات ہو رہی تھی سرپرائز کی سرپرائز کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سرپرائز دیا اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں دے بڑے آپ نے دیکھا دن بہ دن مہنگائی بہت بڑھ گئی اور جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بہت ایکسپنسیو ہو جاتی ہیں اور ہماری اپروچ سے دور ہو جاتی ہیں پھر ہماری خواہشات ہی رہ جاتی ہیں اور جب انسان کی کچھ خواہش ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو بہت ہارٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر جب تشکل ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو منیج کرنا اور ہر مہینے آپ کا پتہ ہے آپ کو نوک کرتا اور آپ کو دینا پڑتا ہے یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو فیس کرتے ہوئے دنیا سے لوگ رواؤں بہتر جانتا ہوں گی میں اس وقت اس گیس سے ملواری ہوں جو یہ تمام خواہشات آپ کی پوری کرنے والے ہیں کمانڈر سٹی سے کمانڈر زاکر صاحب اسلام علیکم سلام میری بات سے اتفاق کرتے ہیں جی بلکل لیکن میں چاہوں گی اس سے پہلے آپ کا ایک پیکج چلوا دیں بلکل جی ناظرین دیکھتے ان کا ایک زبردست قسم کا پیکج لیکن سی کمانڈر بیلڈرز پیش کرتے ہیں پاکستان میں پہلی بار آپ کے خوابوں کے نگر کمانڈر سٹی میں ایزی ہوم فائنانس سکیم آپ کرائے کے گھر میں کیوں رہیں جب کہ ہم آپ کو دے رہی ہیں بغیر ایڈوانس آپ کا اپنا فلیڈ صرف پندرہ ہزار اور موڈرن ویلا صرف چوبیس ہزار روپے مہانہ سے موڈرن موڈرن سکیم ہی جیتے ہیں جی ہم آپ نے دیکھا بہت زبردست کمانڈر سٹی کا پروجیکٹ مجھے نظر آیا اور یہ کوئی کمانڈر بیلڈرز پیش کرتے ہیں آپ کے خوابوں کے نگر کمانڈر سٹی میں ایزی ہوم فائنانس کیسے پروجیکٹ کے بارے میں مجھے بہت اچھا لگائی تو اصل میں جب میں فوج میں تھا تو اس وقت تو ایک جذبہ تھا اس ملک کے لیے اچھا کام کرنا میری نزدیک اس کا دفاع جو ہے وہ سب سے مقدس کام تھا اور میں نے اٹھائیس سال فوج میں گزارے اور پھر کچھ احساس ایسا پیدا ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس سے بہتر کچھ کام کرنا ہے زندگی میں اور دوہزار ساتھ میں میں نے پری میچیور ریٹائرمنٹ لی اور میں پاس اب ٹائم تھا کچھ کرنے کا تو اب میں نے دیکھا کہ اس ملک کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ میڈل یا لور میڈل کلاس ہیں اور میرا اپنا تعلق بھی اسی کلاس سے ملک تو کیوں نہ کچھ ایسا امیزنگ کام کیا جائے کہ ان کو ریلیو ملے اور عبدالصدار عیدی سے میں بہت امپریس تھا اور بہت وہ عظیم کام کر رہے تھے اس وقت اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور میں نے بھی سوچا کہ میں انہی کی لائنز پہ کچھ ایسا امیزنگ کام کروں گا لیکن ظاہر ان کی جو آگنائزیشن ہے وہ چندے پہ چلتی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں صرف تجھی سے مانگوں گا کسی سے چندہ نہیں لوں گا تو میں نے ایک انجیو بنائی اور الحمدللہ آہستہ آہستہ میں آج ایک سوشل ویلفیر کا پروجیک کمانڈل سٹی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایک سال پہلے ہم نے اسے لانچ کیا تھا اور انشاءاللہ اگلے چار سے پانچ مہینوں میں یہ لیویبل ہونے چلا ہے تو یہ ایک لو بجٹ ہاؤسنگ سکیم ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو سیریس ہے گھر لینے کے معاملے میں اس کو انشاءاللہ ہم گھر دیں گے اور اس میں مختلف پیکجز ہیں اور ہر شخص کی مالی حصیت کے حساب سے وہ گھر کا مالک بن سکتا ہے تو اس سے بڑھ کے درو دیوار سے بڑھ کے یہ ایک نظام زندگی ہے کیونکہ میں بڑے عرصے سے ریاست مدینہ کا سنتا آیا ہوں اور ریاست مدینہ کو میں نے پھر سٹیڈی کیا میں نے کہا لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں کمانڈر سٹی کو کیوں نہ ریاست مدینہ بنا کر دکھاؤں تو الحمدلللہ جو میں سسٹم آف لیونگ لا رہا ہوں وہ اسی طرز پہ ریاست مدینہ کی طرز پہ آ رہا ہے جہاں امیر اور غریب ایک سٹینڈر پہ انشاءاللہ رہیں گے ایک جیسی ایجوکیشن ایک جیسا میڈیکل کیئر ایک جیسا کھانا صاف ماحول اور ہر وہ سہولت ایک لور میڈل کلاس کو بھی اویلیبل ہوگی جو اپر کلاس کے لیے ہے اب یہ نظام کیسے چلے گا اس کے لیے ایک بہت میں نے معمد کیا ہے اور الحمدلللہ ابھی تک ہمیں لوگوں سے بھی اچھا رسپونس آیا ہے اور اگلے تین سے چار مہینوں میں ہم اس پروجیک کو انشاءاللہ لیویبل کر رہے ہیں اچھا میں ہمیں سے کسی اور پروجیک سے اپر سمجھیں لائک تو آپ نے بہت اس کا میں چاہتی ہوں آپ جواب دیں جیسے میں نے کہ یہ بہریہ کا بہت پروجیک ادھر قریب ہے پھر اس کے بعد آپ اور اس پروجیک میں آپ کیا کام سمجھتے کہ آپ اچھا ڈسکاؤن دینے جیسے اپنے مدینہ کی ریاست میں سب ایک آپ نے بہت پیاری بات کہی بہت اچھا سوال ہے اور یہ یقیناً بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آرہا ہوگا کہ یہ جو میں ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں یا ایدھی صاحب کی مثال دے رہا ہوں تو یہ کیا ہونے چلا ہے کمانڈر سٹی میں اب اس میں یہ میں بتا دوں کہ باقی جتنے بھی پروژیکٹ رائرے بیلڈرز کے بہت سارے پروژیکٹ ہیں میرے اپنے اور بھی پروژیکٹ ہیں جو خوشنودی حاصل کرنی ہے مرکات حاصل کرنی ہے اور لوگوں کی ویلفر کرنی ہے اس لیے اس پورے پروژیکٹ میں کسی قسم کا کوئی پروفٹ انوال نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلا اس طرح کا پروژیکٹ اس ملک میں آ رہا ہے جس میں بیلڈر کا کوئی پروفٹ انوال نہیں ہے اب اگر اس میں پروفٹ انوال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں میں اتنے سستے گھر یا اتنے اٹریکٹیو پیکجز دے سکتا ہوں جو شاید کوئی اور نہ دے سکے کیونکہ باقی سب لوگ کمرشل کام کریں ہاں میں چاہوں گا کہ میری طرح کے پروژیکٹ باقی لوگ بھی لائیں باقی بلیڈرز بھی لائیں لیکن دیکھیں یہ تو اپنی نیت ہوتی ہے میں نے اللہ کو پارٹنر بنا لیا ہے اور قرآن پاک اللہ کہتا ہے نا میرے ساتھ کچھ ایک سوال ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کر کے کچھ ایسے ہی نہیں میں آپ کو کوڈ کر سورہ بکرہ کی جنہوں نے بھلائی کی ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی تو ایک تو یہ پروجیک بھلائی کا ہے کہ ہم نے بھلائی کرنی ہے تاکہ اللہ ہمارے لئے بھلائی کی راہیں ہم وار کر دے ایک اور آیت ہے سورہ بکرہ کی آیت 261 جس میں اللہ کہتا ہے جو بھلائی میں سو دانے اور اللہ جس کے لئے چاہے اس سے بھی زیادہ تو اس کے مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں آپ خرش کرتے ہو اللہ ساتھ سو گناہ اس کو ریٹرن کرنے کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اب یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ بکرہ کی ان کو میں implement کر رہا ہوں کمانڈر سٹی میں یہ سوشل ویلفیر کا پروجیکٹ ہے اس میں میں بھی ویلفیر کر رہا ہوں اور جو جو کمانڈر سٹی میں آئیں گے چاہے وہ ریزیڈنٹس ہو چاہے وہ قرائدار ہو چاہے کوئی بزنس کرنے آئے وہاں شاپ کیپرز ہو سب کوئی نہ کوئی ویلفیر کا اس میں ہم نے پہلو رکھا ہے تاکہ ہر شخص خوشحالی کی طرف جائے ہر شخص کے لیے اللہ بھلائی کرے تو یہ ایک موڈل میں بنا کے دکھانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ دیکھیں یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو اللہ نے مذہب کیا ہے جو ریاست بدینہ تو یہ ایک موڈل میں چار سے پانچ ہزار گھروں کا یہ موڈل اس وقت میرا بن رہا ہے انڈر کسٹرکشن ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دو ہزار پچیس تک اس موڈل کو ہم نے کمپلیٹ کرنا کیونکہ یہ گھر نہیں ہے چھے اسکول اور کالیجز ہیں ایک یونیورسٹی ہے چھے مساجد ہیں ایک یتیم خانہ ہے ایک اولڈ ہوم ہے اور ایک بڑا ہسپٹل ہے پھر گارڈنز ہیں جی جی تو اس میں ہم نے دو ازار پچیس تک کہ یہ موڈل پانچ ہزار گھروں کا ہم کمپلیٹ انشاءاللہ کریں گے اور پھر اس کی ایکسپینشن ہے یہ ٹوٹل ون ملین ہاؤسز کا ویجن ٹوانٹی فورٹی ہم چلنا ہے بیس سال کا ویجن لے کے ہم چلنا ہیں پوری پلاننگ ہم نے کی ہے ایک ڈیڑھ سال لگا کے پورے اس کو پلان کیا ہے اب یہ ایمپلیمنٹیشن کی طرف آیا ہے اور اللہ کی طرف اگر زاکر صاحب سے کچھ پوچھ نا ہے کمانڈر سی ٹی سی ریلیونٹ کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھی اپوچنیٹی ہے کہ ہمیں کم جیسے اتنا اگر اماؤنٹ نہیں ہے تو کم اماؤنٹ میں بھی ہمیں گھر ایزیسٹ مل ملکل یہ ہمیشہ پروپرٹی اپریشیٹ ہوتی ہے میں نے ڈیپریشیٹ ہوتے نہیں دیکھا اگر آپ کسی دھوکے میں فس گئیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ نے جینون پروپرٹی خریدی ہے تو الحمدلللہ وہ ہمیشہ اپریشیٹ ہوئی ہے اچھا اب میں آپ سے پوچھنے چاہوں گی کہ اگر کسی کے پاس آپ نے دو اپشن دی ایک تو بڑا چاہے کر کہ اگر آپ پروٹ لے لئے تو یہ گھر اس کی بیاب پر کمپلیمنٹری بناتی یہ بڑی اچھی اپوچنیٹی اس کے بارے بتائیں دیکھیں اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی بڑی سکیم ہے اور فیس کیسے کر رہے ہیں اب ایک گھر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے خریدا جا سکتا ہے جیسے میں ایک مثال دوں گا اسی گز کے ویلا کی دو بیڈروم لاؤنج ایک گھر ہے جس کا موڈل بھی تیار ہے اور گھر بھی بد رہے ہے اس وقت کوئی بھی جا کے کمانڈر سٹی میں دیکھ سکتا ہے کہ بہت اچھے سٹینڈرڈ کا وہ ہم گھر دے رہے ہیں اس کی جو قیمت ہے جو ریگولر پرائیس ہے ہم نے چوبیس لاک رکھی ہے اور سپیشل پرائیس ہم نے بارہ لاک سے شروع کیا تھا کہ آپ بارہ لاک دیں ہم آپ کو بھی آپ کی اور درو دیوار بھی آپ کے یہ ممکن نہیں ہے مطلب اس قررہ عرص پہ شاید کوئی بھی نہ دے سکے لیکن ہم نے الحمدلللہ دیئے بارہ لاک کے سولہ لاک کے بھی دیئے کوئی سات سو سے زیادہ گھر ہمارے اس اس خیم میں بک ہوئے الحمدلللہ اچھا اب اسی میں فائی پرسنٹ گھر فری ہیں وہ بیواؤں کے لیے یتیم بچوں کے لیے اور معذور افراد کے لیے ہر سو گھر جب بھی بنیں گے پانچ ہم نے مفت دے رہے ہیں اس کے لیے ریجسٹریشن فارم ہیں لوگ آفیس آرے ہیں ریجسٹر کر رہے ہیں ڈیزرونگ ہونا چاہیے بے سہارا ہونا چاہیے بیواؤں کو اور ہم وہ رہائش کے لیے گھر فری دے رہے ہیں تو فارٹی فائیم ہم سکیم میں دے رہے ہیں باقی جو پچاس گھر ہیں ہر سو میسے جو میں نے بتایا کہ چوبیس لاکھ کا ہے لیکن اس میں ہم گھر پہلے دے رہے ہیں ہم صرف ایک لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ریجسٹریشن کروالے ہم انشاءاللہ اگلے پانچ سے چھ مہینوں میں چابی دے دیں گے آپ سامان شفٹ کریں اب ہم آپ کو دو آپشن دے رہے ہیں یا تو آپ چوبیس لاکھ چالیس مہینوں ہے جو ہم آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو انسانی بھلائی کا پیکج ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاسہ نہیں کوئی بات نہیں آپ کہیں قرائے پہ رہ رہے تھے آپ چوبیس زار مہینہ میں دیتے رہیں اور بیس سال میں گھر آپ کا یہ ہے ایزی ہوم فائننس سکیم جو کہ پندرہ ہزار سے شروع ہو رہے یہ دو کمروں کا اپارٹمنٹ اٹھارہ ہزار میں تین کمروں کا اپارٹمنٹ اور چوبیس زار میں اسی گھرز کا ویلا چونتی زار میں ایک سو بیس گھرز کا ویلا جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں آپ یہ پرمند دیتے رہیں کیونکہ کرایہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اور کرایہ ہر سال بڑھتا ہے یہ وہ ہے منتلی جو بڑے گا نہیں بیس سال تک یہ ہی رہے گا تو پیسہ چونکہ پانچ سال میں دی ویلیو ہو کے آدھے رہ جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہوتے جائیں گے اور کو پتا بھی لگے کہ آپ گھر کے مال آہستہ ایک ارم کی کالتی وہ ڈروپ ہو ہی 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 دراباد سے کالر ہے ہی اسلام علیکم اس سے پہلے ایک سال میں کر دی اور انہوں نے کہا یہ یہ کتنا دور ہے بلکل یہ مین موٹر وے کے اوپر ہے اس کا گیٹ ہے اگر آپ کراچی سے چلیں ٹول پلازا سے ٹول پلازا سے ہم تقریبا 40 کلومیٹرز ہیں اور 20 منٹ کی ڈرائیو ہے موٹر وے پہ پہ پہلے بیریئر ٹاؤن لیفٹ پہ آئے گا اس کے بعد ڈی ایچ سیٹی ڈی ایچ سیٹی کے بعد ایس ایس ہاؤسنگ اسکیم اور ہم بلکل قریب قریب ہیں ایس 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 ہاؤسنگ اسکیم جاتے ہوئے رائٹ پہ ہے موٹر وے کے اور ہم جاتے ہوئے لیفٹ پہلیں گے سر آپ مجھے لگ رہا ہے کسی دن ہم دونوں وزیٹ کروائیں ہم ناظرین کو ایک ایک چیز اچھا میں اتھر میں ایک کال ایک شاہ جاتے اسلام علیکم جی عدیب صاحب آپ کو بھی جاؤں ہوگی اسلام علیکم کیا پہلے ایڈوانس کا جی ہلو کیا پوچھتے آپ پوچھتے مکان کا پہلے ایڈوانس کیا ہے آپ مکان کتنے وہ ہوتا ہے جی کوئی بھی آپ چاہے اپارٹمنٹ لیں چاہے گھر لیں اسی گز کا لیں ایک سو بیز گز کا لیں کوئی بھی لیں ایک لاکھ روپے اس کی ریجسٹریشن ہے اور اس کے چھے مہینے کے اندر ہم آپ کو گھر تیار آپ کو چابی دے دیں گے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں پیسے چالیس مہینوں میں دینا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم تو ایک لاکھ ریجسٹریشن ہے جس میں گھر آپ کی فائل بن جائے گی اور ہم آپ کو چھ مہینے کے اندر ہم باؤنڈ ہو جائیں گے کہ آپ کو ہم گھر کی چابی دیں تمام سہولیات کے ساتھ مدب سکول مسجد ہسپٹل اور پھر ہم شیٹل سروس دے رہے ہیں شارہ فیصل تک چوبیس گھنٹے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ پوچھنا پوچھنا چاہ رہی جی جی آپ جنگ اخبار میں ہمارا ہر سنڈے کو ایڈ ہوتا ہے جس میں سارے ایڈریس ہیں آفیس کے کمانڈر بیلڈرز ہیڈ آفیس آپ گوگل پہ ٹائپ کریں آپ کو لوکیشن آجائے گی ملیر کینٹ میں ہمارا آفیس ہے اور آفیس دو بجے تک ہماری شیٹل سرویس آفیلیبل ہوتی ہے جو فری ہے اور آپ کو ہم وزیٹ کروا کے گھوما کے گھر دکھا کے اور پھر آپ نے فیصلہ کرتے ہیں شاہر ہم بتا رہے ہیں آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ شاہر شاہر صاحبہ آپ نے کال کی ہماری یہ ہوتی کہ ہم لوگ کال لے لیتے ہیں اس کے بعد آنسر دیتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے شاہر صاحبہ تھی بہت اچھی بات انہوں نے کی اچھا سب سے اچھی بات ہے آپ سکرین پہ کمانڈر سٹی کا نمبر بھی چل رہے ٹھیک ہے جتنی دیر کمانڈر سب موجود ہیں ان کا نمبر بھی چل رہا ہے آپ نمبر اتار لیں اور آرام سے یہاں پر کال کیجئے باقی جو سوالات آپ نے کی کارچی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مجد صاحب کیا پوچھنا کمانڈر صاحب سے ہلو اسلام علیکم آپ کی طرف سے شہر کافی آرہا مجھے کمانڈر صاحب سے کچھ بات کرنی ہے اچھا آپ کی آواز بالکل کلیر آرہی آپ اپنا سوال پورا کر دیں ٹھیک ہے کمانڈر اس حوالے سے اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لات روپے آرہ دینا ہوگا سونل لات روپے آرہ خرقی خیمت ہے یا پچیس لات روپے خرقی خیمت ہے تو اس میں تو قرآنے پاک میں کہا گیا ہے کہ کرد لینے والا خود تحریر دے گا اگر چیز وہ کرد لے رہا ہے تو کرد لینے والا خود وہ تحریر دے گا کہ میں اس طریقے سے کرد دے سکتا ہوں واپس شرائط کے ساتھ تو کسی چیز کو رکھا جائے تو وہ قرآن کے حساب سے تو سوٹیبل نہیں ہے چلیں اس سوال دوسری بات یہ کہ اس پرہ برگرام اس جس میں کہا گیا پانی سے گاڑی چلی خانہ میں پانی سے گاڑی نہیں چلی تھی بات میں فلوک ہو گیا اب یہ سارا معاملہ تھی اس طریقے سے نظر آرہا ہے چلیں ٹھیک ہے ہم اس کے سوال دیکھیں پانی سے گاڑی چلی یعنی ٹھیک ہے جو لوگ سکرین پہ آئے انہوں نے ایسے نہیں چلی تو یہ تو ان کا ایمان ہے ہم بحث نہیں کر سکتے دوسرا جو اپنے سوال کی وہ ہم کمانڈر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی بہت اچھا سوال کیا کیونکہ شکوک و شباد بہت ہیں لوگوں کے ذہن میں کیونکہ دیکھا ہمیں بہتر سال ہو گئے ہیں آزاز بلکل کرنے چاہیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ دھوکہ بازی فراڈ اس ملک میں بہت زیادہ ہے بددیانتی اس ملک میں بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ اگر کوئی ایمانداری سے کام کرتا ہے تو وہ اکدم سے اللہ اس کو بہت نواز دیتا اب جہاں اسلام مطلب میں یا آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے جس میں ایک سسٹم ہمیں دیا ہے اسلام کا اور ہمارے علماء ہیں جو مطلب یہ سب تیہ کرتے ہیں کہ کیا چیز اسلامی ہے اور کیا چیز نون اسلامی ہے ہمارے بذہب میں بھی ہمارے ہر چیز ایگریمنٹ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر دے کوئی معایدہ نہ ہو کوئی تحریر نہ ہو کوئی معایدہ نہ ہو کوئی ریٹن کیسے ہوگا اسٹالمنٹ نہیں ہو ایک کمپنی ہے اور یہ 20 عرب کا یہ پروژیکٹ ہے جو اس وقت انڈر کسٹرکشن ہے 20 سرب کا ایک پروژیکٹ بنا رہا ہے کوئی اور کوئی تحریر نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتے تو بڑی عجیب سی آپ نے سوال لیکن وہ تحریر ہر پیکجز کے حساب سے ہے اب جہاں پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے بیلڈر پہ تو میں نے آپ سے عرص کی کہ آپ ایک لاکھ روپے دے گے اور گھر کی چابی لے لیں گے اور گھر میں رہنا شروع کر دیں گے اب میں بیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ کا گھر بنا کے اگر آپ کو دے رہا ہوں تو رزق تو پیکیجز ہیں جس میں ظاہر کلائنٹ بھی رسک لے رہے ہیں کہ اگر کوئی سولہ لاکھ میں گھر خرید رہا ہے تو ساڑھے تین سال میں ہم نے گھر دینا ہے تو انہوں نے ہم پہ اعتماد کرنا ہے کہ ہمارے پلوٹ کی قیمت دے رہے ہیں تو یہ ہے ایک دوسرے کی مدد جس سے یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے اب اس میں آؤ کہ ریاست مدینہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اس کو ریاست مدینہ کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس پروجیکٹ کے اندر فری ریسٹورنٹس ہیں جس میں کھانا فری ہے ٹھیک ہے آپ جو یہاں رہے گا کمانت سٹی میں اگر کوئی گھر میں کھانا نہ بنانا چاہے تو ہمارے ریسٹورنٹ میں آکے فری کھائے ٹھیک ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کسی کالونی میں کہ کوئی بیلڈر یہ کہے کہ نہیں کھانا میں فری دوں گا یہاں پہ راشن فری ہے بیوہ کے لیے یتیم بچوں کے لیے معذور لوگوں کے لیے جن کو ہم فائی پرسنٹ گھر نہیں دے رہے ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں اس کے اندر یتیم خانے بن رہے ہیں اس کے اندر اول ہوم بن رہے ہیں اور لوگوں کو ہم تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اب جن کا انکم پچیس ہزار روپے تک ہے میں سمجھ ہوں کہ سب سے زیادہ پسے ہوئے وہ لوگ ہیں اس موقع جو مزدور طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کا انکم پچیس ہزار تک ہے ان کو ایک سپیشل کارڈ ملے گا ان کے بچوں کی فیسیں بہت نومینل ہوں گی سکول میں ڈاکٹر دیفنس وں کیونکہ نو لس نو پروفٹ ہر چیز فیکٹری ریٹ پہ ملے گی اگر آپ پچیس ہزار تک شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کارڈ مارکیٹ پہ دو ہزار کی آپ پانچ سو روپے کی ملے گی کیونکہ فیکٹری سے وہ پانچ سو کی نکلتی ہے چھے پروفٹ لگ دو دو ہزار کی تو اس طرح کاسمیٹک سے جوتیں ہیں راشن ہے سبزی ہے ہر چیز آپ کو کاسٹ تو کاسٹ جو پیچھے سے آرہی ہے منڈی سے جو فیکٹری سے آرہی ہے اور یہ کانسیپ بھی پہلی دفعہ آرہا ہے اسی طرح پھر ویل فیر کا پیکج ہے اگر بچہ پیدا ہوگا کے لیے ٹھیک ہے چاہے آپریشن کے اخراجات ہو دوائیوں کے اخراجات ہو جو بھی پرگنسی ریلیٹی ٹریٹمنٹ فری ہے بچوں کا دودھ فری ہے راشن پہ ڈسکاؤنٹ ہے تو یہ غریب آدمی کے لیے تو یہ ایک میں جنت بنانے چلا ہوں لیٹسی کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ سامنے چیزیں گھر بھی بن رہے ہیں ڈسیمبر سے لوگ رہنا بھی شروع کر دیں گے اللہ کرے کہ میرا یہ موڈل کامیاب ہو جائے اسی طرح ایڈیوکیشنل اسٹیچوٹس ہیں تو وہ سکل ڈیویلپمنٹ سینٹر ہیں میں میری یونیورسٹی ہے سٹی کے اندر تو اس کے اندر سائنٹیفک ریسیش سینٹر پہ بنا رہا رہا میں دنیا بر سے سائنٹیس لے کے آ رہا جو یہاں پہ ریسیرچ اور ڈیویلپمنٹ کا کام کریں گے تو اس طرح قوم کو آگے لے چلنا یہ موڈل میرا کراچی کا ہٹ ہو گیا میں دس شہروں میں انشاءاللہ اس موڈل کو کاپی کروں گا اور پھر اس کی ایکسپینشن پہ جائے بہت پیارا جواب اور دیکھیں ہمیں کچھ کاموں کو اپیشیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ موٹیویٹ اور اچھا کام کریں ہمارے اور ہر پرسن ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ اچھا کام کریں انہیں ہمیشہ اپیشیٹ کریں اور ہمارے دن میں نیک کرنے ہلو اسلام علیکم ہلو کافی دیر انہوں نے hold کیا بہت معذرت بات کیجئے کمانڈر ساپ سے آپ کیا پوچھ سلام علیکم سلام 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 کریں مگر مہنے دل ہوتی ھنس 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 زی سلام 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 ھنس میرے پاس اکر بھی نہیں ہے اب میں نو ساتھ روپے کمار رہا ہوں اور اس کے اندر میں نے ایک کومیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے اس کومیٹی سے جناب میں پیسے جمع کر رہا ہوں میرا اپنے تو اراجہ ہے وہ یہ ہے کیا کہ آپ کے پاس ایک انجائش ہے کہ میں آپ کے پاس کو مقام بک کروا ہوں اٹھتا سازار روپے کئی سے بھی کار کر آکے آپ کے اوپر جمع کر رہا ہوں تو میں آپ کو سہنانہ جو ہے نا وہ ایک لاکھ روپے دے سکتا ہوں جس کے لازم میں نہیں جے سکتا محنت اس کے طور میں آپ کو کوئی قصہ نہیں جے سکتا کیونکہ مجھے صرف نوہزار ساتھ کر روپے پنشن ملتی ہے اب اس سے میں اپنا گزارہ کروں میرے دو بچے پڑ رہے ہیں ایک بی کوم میں ہے اور ایک جوئے وہ بی اے کر رہا ہے لازمی میں اپنا پیٹ کار کے ان کی تعلیموں کمل کر دے گی کوشش کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ نے کال کی اور بہت اچھی ڈیٹیلمنٹ دیکھیں بہت آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کی طرح کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس طرح کم انکم ہے جن کا اور ظاہرے ضروریات زندگی بہت زیادہ ہیں دیکھیں ہم نے ایک اچھے کام کی ابتدا کر دی ہے فائیو پرسنٹ گھر ہم فری دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیزرونگ بیوائیں ہیں جو معذور لوگ ہیں جو یتیم بچے ان کو تو گھر ہم فری دے رہے ہیں اور صرف گھر نہیں دے رہے ہیں ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں وہ ہے پندرہ ہزار روپے مہانہ اگر کوئی پندرہ ہزار روپے مہانہ دے سکتا ہے تو ہم اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے ہمارا ہم وہ چابی ان کو دے رہے ہیں اگر کوئی اٹھارہ ہزار روپے دے سکتا ہے تو تین کمروں کا اپارٹمنٹ ہے اس کی چابی دے رہے ہیں تو یہ مینیمم ہے اگر پندرہ سے کم کسی کا بجٹ ہے تو وہ کمانر سٹی میں اس وقت کوئی پیکج نہیں ہے لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہم سستے گھر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر quality down کرنی پڑے گی گھروں کی جو ہم نے standard رکھا ہے وہ بہت اچھا standard ہے وہ اس گھر کا ہے میرے کراشی میں بھی project ہیں اور کراشی میں جو تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ کا apartment ہے اور جو وہاں پہ میں پندرہ ہزار روپے مہینہ کا apartment دے رہا ہوں اس کی fitting اور اس کی fitting ایک جیسی ہے وہی تائر وہی دروازے وہی bathroom وہی سارا میں آپ کی بات آپ نے ایک ایٹ کروں گی ایک تو ہمارے درمان میں کالر حیث ہے یوسف صاحب ھلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مراتی سمجھ اچھا مسیز یوسف جی کیا پوچھنے کمانڈر صاحب سے مسیز فاہین ہلو اسلام علیکم مراتی سمجھ مسس پاہین کیسے کیLS ہی آپ پہ تو بہت اچھا ہے بہت خوشی ہی بہت اچھا ہے بہت خوشی ہی یہ کمانڈر صاحب سے بات کرنی کی بہت اچھا اینیشیٹ ہو گیا انہوں نے بہت ایسی کیشن ہے ان کے لئے بہت ایسی بات ہے زبردست کیا پوچھنے ہی کمانڈر صاحب سے کچھ سوال کرنے ہلو ہلو کمانڈر صاحب کے لئے بہت جوائیں ہیں اللہ کریں انتا جو یہ اس مقتد سے لے پر کلنا ہے انتا مقتد پورا ہونا چاہی بڑی بڑی اور ان کو میں کہوں گے کہ انتا ضرور ان کے پاس بوکنگ کروائیں بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سیجیشن دیا ہے کہ ہمیں شہر کے اندر بھی لیکن میں کچھ ایسا کرنے چلا ہوں جو پہلے نہیں ہوا میں اپنا آفیس پوری کراچی میں ہر جگہ لے کے جا رہا ہوں ہم نے ایک موبائل آفیس بنایا ہے انشاءاللہ اگلے مہینے سے ایک بڑی ائر کنڈیشن بس ہے جس کے اندر ہم نے آفیس سیٹ اپ کیا ہے بریفنگ کے لیے لسیڈی لگائی ہے اور یہ بس بڑی ہماری ایک پورے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ پوری کراچی میں موف کرے گی کبھی یہ حسن سکوائر پہ کھڑی ہوگی کبھی یہ ناغن چورنگی پہ کھڑی ہوگی کبھی یہ ناغن پہ کھڑی ہوگی اور اس کے اندر پورا سٹاف ہوگا میرا اسی کے اندر آپ بکنگ بھی کروا سکتے ہیں وہیں آپ کو ساری بریفنگز ملیں گی تو یہ بوبائل آفیس کا کونسپ پہلی دفعہ میں لے کے آ رہا ہوں اور ہم نے تیار الحمدللہ وہ کر لیا ہے اور اگلے مہینے سے میرے سٹاف کے ساتھ آپ پوری کراچی میں میرا آفیس دیکھیں گے گلی گلی مہلے مہلے کمانڈر سٹی کا آفیس آپ کے دروازے پہ آئے گا اسلام علیکم عزیم اسلام علیکم اسلام علیکم جی عزیم صاحب کیا پوچھنا ہے کمانڈر صاحب سے آلہم جی عزیم رحمان بات کر رہا ہوں جی کیا پوچھنا ہے آپ نے میں اس کے بارے معلومات کرنا چاہتا ہوں کمانڈر سٹی جو ہے کراچی نہیں ہے کراچی بازوں کیلئے آہا پوچھیں اچھا ابھی دیکھا ہے تو کیا پوچھنا ہے اچھا آواز میں بڑا دسٹورشن ہو رہا ہے اچھا وہ جو پوچھنا چاہ رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ کیا یہ صرف کراچی کے لوگوں کے لیے ہیں یا اور شہروں کے لوگوں کے لیے دیکھیں میں نے ویجن ٹولٹی فورٹی ایک پلان کیا ہے بیچ سال کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ دس لاکھ گھر ہیں اور دس بڑے شہروں میں پاکستان کے ہم آ رہے ہیں اس وقت صرف ایک موڈل پہ کام ہو رہا ہے پانچزار گھروں کا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ موڈل میں قوم کے سامنے لے آؤں لوگوں کے سامنے لے آؤں لوگ اس میں رہنا شروع کر دیں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ کتنی کمفرٹیبل جگہ ہے اور پانچ سال کا ہمارا پلان ہے دوہزار پچیس تک اپنے اس موڈل کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے جس کے اندر ایک یونیورسٹی چھ سکول چھ مساجد اور بے تہاشا سہولیات ہیں اور گھر ہیں فلیٹ ہیں کمرشل سینٹرز ہیں یہ اگر ہمارا موڈل کامیاب ہو جاتا ہے الحمدللہ تو پھر ہم نو مزید شہروں میں یعنی پانچ پانچ ہزار گھر پچاس ہزار گھر اس سے اگلے پانچ سال کی پلاننگیں ہماری اور پھر دس سال ہم ایکسپینشن پہ جائیں گے کہ جس شہر میں ہمیں اچھا رسپانس ملے گا اب ان شہروں میں کراچی ہے ہیدر آباد ہے فیصل آباد ہے ملتان ہے اسلام آباد ہے لاہور ہے پشاور ہے کوئٹا ہے مطبع یہ سارے گجنوالا ہے یہ جو بڑے بڑے ٹاپ ٹین سٹیز ہیں اس کے اندر ہم اس پروجیکٹ کو لا رہے ہیں اور اگر ہمیں رسپانس اور اچھا ملا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں پاکستان کے ہر شہر کے ساتھ ایک کمانڈر سٹی بن جائے کیونکہ یہ ہے جہاد اس بے ربط نظام کے خلاف جو بہتر سال سے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک صاف سترہ اچھا نظام زندگی کمانڈر سٹی کی صورت میں لا رہے ہیں ابھی سامنے آ جائے گا کیونکہ اسی اگلے چھے مہینے میں لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے تو یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں یہ ایک پریکٹیکلی ہم الحمدللہ کر کے دکھا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیو جو ہے وہ یہ انشاءاللہ ثابت ہوگا اور لوگ حیران رہ جائیں گے جس طرح اس کا سسٹم ہم انشاءاللہ مینج کریں گے لیکن اس وقت یہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا لیکن میں چاہوں گا لیکن ابتدا ہو گئے لیکن ابتدا اچھے کام کی ہو گئی ہے اور انہوں نے آتے جب ایک اپنی ایک بہت فیورٹ پرسنیلٹی کا نام لیا وہ ان کی انسپریشن ہے وہ ہم سب کی انسپریشن ہیں عبدالسطار عیدی صاحب اللہ ان کو جنرد الفردوز میں آزا مقام دے وہ بہت سادہ انسان تھے لیکن لوگوں کی بہت خدمت کرتے تھے بے لاؤس کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ تو نہیں ہوں لیکن میں ان جیسا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ آپ کی انسپریشن ایسے ہمارے پاکستان کے زبردہ سیرو ہیں عبدالسطار عیدی تو آپ کے اندر جو ایک فیلنگ ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ لوگوں کیلئے پوزیٹی سوچ رہے ہیں نہیں بلکل ایک تو عیدی صاحب کو سامنے رکھا پھر میں نے رول موڈل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صیرت کو میں نے سامنے رکھا ہے کہ جو انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیے جو انہوں نے بھلائی کے کام کیے جو انہوں نے دیکھیں سب سے زیادہ جو انفلوینس دنیا میں یہ انگریز نے بھی مانا کہ وہز دی موش انفلوینشل پرسن ان دے ہسٹری تو میں چاہ رہا ہوں کہ انہی کے جو ہے صیرت و نبی والی چیزیں جو ہے ہم سٹی میں لے کے آئیں جہاں کوئی محرومی کا شکار نہ ہو چاہے امیر ہو یا غریب ہو ان کے لیے فیسیلیٹیز ہوں انڈر پریولیج لوگوں کے لیے فیسیلیٹیز اسی طرح کی ہوں یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے برابری کا سلوک کوئی ایسا نہ سمجھے پھر ایک نظام پیار محبت کا نظام اس کے اندر سٹی کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا سٹی کے اندر زیادتی نہیں ہوگی کیونکہ پورا ایک لیگل ونگ ہے ہمارا وہ پورا اس کو ٹیک آور کر لے گا جو بھی مسئلہ کسی کا آئے گا ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس پہ جائیں گے ہم پیار محبت پہ جائیں گے ہم پیار سے وہاں رہیں گے جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ تو پورا جو سسٹم آف لیونگ ہے جو اس کو میری کمپنی انشاءاللہ کنٹرول کرے گی اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے سیکیور سٹی سیف کیمراز ہوں گے آپ کوئی پان بھی تھوکے گا تو کیمرے کے ریکارڈنگ میں آ جائے گا پانچ ہزار روپے جو بانا ہو جائے گا تو مثالی صفائی آپ کو ملے گی مثالی نظام ملے گا مثالی پیار محبت ملے گا دسپلن ملے گا یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہم ملک سے باہر جاتے ہیں ہم دوبائی جاتے ہیں دیکھیں ہم سارے کانون فالو کرتے ہیں ہم اس ملک میں کیوں نہیں کرتے کیونکہ سسٹم بے رفتے ہیں بے رفت سسٹم ہے تو وہ ایک اچھا سسٹم ایک چاردیواری کے اندر ہم لا سکتے ہیں بھر ملک کا نظام ہم نہیں بدل سکتے لیکن ایک چاردیواری میں ایک اچھا سسٹم لا کے سب کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ قوم بہت اچھی ہے یہ قوم بہت اچھی ہے ٹھیک ہے ان کو ایک سسٹم اگر کوئی دے دے گا تو یہ پیار محبت میں دنیا میں نمبر ون ہو جائے گا نمبر ون ہو جائے گا سر بڑی پیاری بات کرتے ہیں میں ادھر میں نے کالر تھی شاید آسیم ہے ہیلو اسلام علیکم اچھا جی وہ جا چکے کوئی مسئلہ نہیں آسیم آپ نے کال کی تینکیو سو مچ سر بات کرے تھے سر آپ کے ساتھ جو ٹائم ہم نے سپینڈ کیا بہت زبردستہ گفتگو میں بہت مزا ہے اور میں چاہتی ہوں اس طرح کی اویڈنس کچھ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں وہ پروجیٹ کا پتہ نہیں کیا کانسپٹ ہوتا کتنا ایکسپنسیو ہوگا ہماری رینج سے باہر نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کی جو ہے نا وہ بات کر نہیں پاتے لیکن اگر یہ میڈیا آپ کا ایک کنیکشن بن جائے اور آپ بات اپنے ڈیلیور کریں تو بہت سارے ویجن کلیار ہو جاتے ہیں تو ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا پروجیٹ جو ہے ہم پلے کروانا چاہیں گے لاست میں جاتے جاتے چھوٹا سا کوئی میسیج دینا چاہے دیکھیں میسیج میرا یہی ہے کہ پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں بھلائی کریں تاکہ اللہ آپ کے لئے بھلائی کے راستے کھول دے اس دنیا میں اگر آپ کو جنت چاہیے تو بہت آسان ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے رویے درست کر لیں بہترین آپ کے لئے یہ دنیا جنت بن جائے زبرزر تینکی سو مچ زاکر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا اور میری بیسٹ ویشز آپ لوگوں کے ساتھ کی کمانڈر سیٹی پھلے پھولے تینکی سو مچ جاتے جاتے میں ہمیشہ کتنا آپ لوگ کو دعا دیتی ہوں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں خاص طور پر اپنے والدین کا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھی گا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ اور کمانڈر سیٹی کا دیکھتے ہیں پاکز کمانڈر بیلڈرز پیش کرتے ہیں پاکستان میں پہلی بار آپ کے خوابوں کے نگر کمانڈر سیٹی میں ایزی ہوم فانانسنگ سکیم آپ قرائے کے گھر میں کیوں رہیں جبکہ ہم آپ کو دے رہے ہیں بغیر ایڈوانس آپ کا اپنا فلیٹ صرف پندرہ ہزار اور موڈرن ویلا صرف چوبیس ہزار روپے مہانہ سے موسیقی موسیقی